لائیو یہاں پہ کیا بہت اچھا لگا بچوں نے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور ون بھی کہا ہم نے ٹروفی بھی دی سب کچھ کیا قائد اعظم محمد علی جنہ کہ اگر میں زندگی کی چھوٹی سی بات کروں کہ ہمینے لئے بہت موٹیویشنل لوگ ہوتے ہیں بہت ہمارے لئے میسیجز ہوتے ہیں ایسے جو ہمارے لئے انسپائر کرتے ہیں وہ ہمارے لئے فاؤنڈر ہوں ڈگنیٹیز ہوں تو ہمارا رول موڈل ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا کیا تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے لئے میں تو بیرسٹر میں لو پرڈیا میں نے لنڈن چلا گیا تو میرا ایک بڑا سا گھر ہونا چاہیے بچے اچھے ہونا چاہیے وہ انہوں نے یہ لئے سوچا انہوں نے جو کیا تاریخ راکم کر دی اور انہوں نے ہمیں دیا پاکستان ریاست پاکستان اسلام امولی کر دی پاکستان کسی اور کے لئے انہوں نے سوچا آج نسلیں ان کو یاد کر دی کیا ہم آپ ایسا کام کر رہے ہیں کیا ہم نے ایسا کیا کہ کوئی ہمارے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کر رہے ہیں کبھی ہمارا نام لے کبھی ایسا سوچا تو یہ ساری باتیں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لئے اپنی ڈومین میں رہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے بینفٹس تو آئیڈ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سپورٹنگ میں کہیں نہ کہیں ان کے لئے کھڑے کچھ نہ کچھ ان کے لئے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن ہم سمیتے شاید یہ کوئی ایوینٹ کر رہے ہیں نہیں وہ سو گھروں کی دعائیں لے رہے ہیں ان تمام لوگوں کی جن کے لئے وہ سوچ رہے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں انٹرپنورز سکلز ان کے لئے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا not easiest job پی بہائنڈ بہت ورک ہوتا ہے تو آج جو میں اسپیشل پروگرام اسپیشل پرانسمیشن good morning جو دیکھ رہے ہیں اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے آپ اگر talented ہیں اگر آپ کے ہنر سے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور مجھے جائن کریں اور یہ پاکستان وینس ٹی وی پور پاکستان میں دیکھا جاتا ہے ہر شہر میں دیکھا جاتا ہے ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے تو آپ لائف ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اور بڑے پیارے پیارے مجھے خاص طور پر جو ماں کال کرتی ہیں مجھے بڑا پیار دیتی ہیں ان کے لئے بہت ساری خیر اور بہت ساری دعائیں بس آپ میری لئے دعا کرتے رہ کریں تاکہ میں کچھ اچھا کر سکوں غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی اس کے لئے معذرت چلی جی سب سے پہلے آج میں نے جس طرح کہا اور بلکل نئی اومنگ نئی سورج کے ساتھ ہم تلو ہو گئے ہیں گوڈ مارننگ بچ سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مہمانوں کو بہت زیادہ انتظار کروں میسیج میں نے آپ سے شیئر کر لیا تو کوشش کریں اپنے ڈومین میں رہ کے کچھ اچھا کر لیں ضرور کیا کریں اور یہ آپ کی زندگی بدل دے گا بلکل اور یہ آپ کو لوگ دعاوں میں جو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کی اچھا جی میرے ساتھ سب سے پہلے یہاں پر جو ڈگنیٹی تشریف رکھتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں کس ڈومین سے وہ ایک بڑا اچھا ایک پروگرام ہونے اور رہا ہے ان کی ڈومین سے اور یہ ان کی پوزیٹیوٹی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ بھی کریں سب سے پہلے میں ملواؤں گی سب سے پہلے میرے ساتھ فیض یاکوب صاحب سوری سی ای او کرام فوڈس این آئس کریب سے اسلام علیکم کیسے فیض صاحب اللہ کا شکر ہے ان کا بڑا مسکراتا فیس ہے ماشاءاللہ مسکراتے نہیں خوش رہے اچھا جی ان کے بالکل بیرابر میں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ وینس ٹی وی پہ بہت جلد ابریں گے اور ابرتے ستارے چمکتے ستارے یہاں پر لے کر آئیں گے اور وہ ہیں شاہد قریشی صاحب KWSDC کے فاؤنڈر ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے شاہد میں بلکو ٹکٹاک ویلکم گوڈ مورننگ ایک بار پھر ویلکم کرتے ہوں آپ پہلے بھی آج رہو کریں ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ ویلکم اگین ویلکم اگین تینکیو سو مجھ اور ساتھ ساتھ ناظرین میں بتاتی چلوں بہت جلد وینس ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستان کے خوبصورت چمکتے ستارے ان کے شو میں جو نئے سال میں آ رہا ہے کانگریس ریلیشن چیزاگلہ تینکیو سو مچ اچھا جی ہم چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت خوبصورت ایک ایونٹ کیا تھا ہمارے بلوش کاروں گی اور یہ کرتے رہیں گے میں اس لیے لوکیشن پہلے ہی بتا دوں انہوں نے وہ ڈومین پا گئے لیا ہے تو یہ میں گئی تھی اور بڑا خوبصورت ایونٹ تھا ان کا اور خاص طور پہ سکلز وومنڈ ہنرمند لوگوں کو انہوں نے بڑا سپورٹ لیا ان میں کچھ خواتین یا تشریف رکھتی ہیں میرے پاس سب سے پہلے یہاں پہ سٹنگ میں میرے رائٹ اینڈ پہ آئیشہ ارفان اسلام علیکم مالکہ کیسی ہے سیسٹر میں بلکل ٹھیک یہ ٹیلنٹی بچیاں مجھے لگ رہا گھر سے نکلتے انہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور ان کے بلکل برابر میں میری پہری بہن سفیہ ہاتمی بیٹی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور بھی مسکراتا چہرہ میری بہن کا اور جی صبح صبح میں نے ان کو اٹھا دیا ہے فرہین گول اسلام علیکم فرہین مائک لیجی مجھے دیکھ کے جاری ہائی اللہ ہائی لب یو اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے ان کے بلکل برابر میں تشریف رکھتی ہے ہرا اکرام مدین اکرام ادین مدین ادین ادین ایر نام ذرا سانو ادین کیسی ہیں میں نے مدین لیتے ہیں مازرہ دیس جاری میں ایک بار پیر میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے ہرا اکرام مدین کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کا شکر یہ جب ہم لوگ اپلوٹ کریں گے اس کو کاٹ دینا لائیو شو ہے اور ہم بہت کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیٹسی اور آگے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے میں شاہد کے پاس چلتی کیونکہ شاہد نے جو اپکمینگ ایک بیڑا لے لیا ہے کہ میں نے اچھا کچھ کر کے دکھانے جبکہ یہ خوبصورت جواب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیلنٹیڈ لوگوں کو ہائیلٹ کرنے کے لیے ان کا ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ ہے کے ڈابلیو ایس ڈی سی اور اس کے بارے میں یہ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کو میں نے کنونس کر لیا ہے اور یہ ڈیزرب کرتے ہیں یہ بہت ضروری انسان کی آنکھ ہوتی ہے دیکھنے کے لیے اور وہ ہے کہ یہ ڈیزرب بہت زیادہ آپ ماشاءاللہ یہ پوزیٹیوٹی ہے بڑی ہارڈ ورکنگ بہت ہے کچھ بتائیں اپنے اپنے ارگنیزیشن کے بارے جی نالجھ بلد سکلز دیولپمنٹ سینٹر ادارے کا نام ہے اور بسکلی ہم تقویبا 2016 سے کام کریں اور 600 plus ڈیویل ہم نے کیا ماشااللہ بہت کارت نات اوردو سپیس دیبیت کیلیگرافی ویڈیویل 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 ماشااللہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایڈیوی ہم نے چھوڑا اگزیبیشن رہی دیو بہت اللہ شکر اور انشاءاللہ پہلا اگزیبیشن ہوگا سال کے کام 6 دیو بہت انشاءاللہ بہت اسی ہمیں سپورٹ سپورٹ یا سپورٹ لگی سپورٹ سپورٹ جو سپورٹ بہت سپورٹ سکید گی اسی سکلز اگر سوال انشاءاللہ بزنس بوسٹ اسی نسی سپورٹ کام اسی سپورٹ لگی بہت مہین مہین سپورٹ تکاریم باک سوال اللہ جو سکر آیا جو اگر ہمارے بہت سکید مواز مواز سن نی سوس حس اللہ که اور آج اللہ کا شکر ہے یہ وہ آٹھ سال کی محنت تھی جس کی وجہ سے یہ ایونٹ کامیاب کر پائے ورنہ اگر شاہد کوئی بھی نیا آکے کرے گا تو وہ اس طرح اس کو اتنا سکسیسوری کامیاب نہیں کر سکتا پھر اس میں شاہد سارا فرحان اور شاہد قریشی کیونکہ یہ ایونٹ کیا گیا جس کو پریزنٹ کیا تھا محاننے کا ایسکریم، canواتر�ہیا شاہد کی اس دنیا اور پاورٹ کیا تھا لکیوری موجود تو یہ آپ نے سبua جو اپنین ا马 SAMA کھاسم کے بازم سبua سپا تھ protected براینچ کھاسم spine plane دو اداروں کی مانت تھی تو یہ ایونٹ کامیاب لحظیق و بنا پائے اور انشاءاللہ جو تعالی کے پی مستقبلنتی Jesuit surpri lícon کیونکہ زنگ فورد ق Вам طور پار آ dovہنے چسی با کہ اس motiveico حضا تترین جارے سبا زور پرچیس ہوئی کنیکشنز بنے نیت ورکنگ ہوئی کارڈز پاس آؤٹ ہوئے تو یہ ایک مارکیٹنگ ہے اچھا یہ آپ کی پوزیٹیویٹی ہے ان سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کیونچ ہوا تھا میں نام نہیں لوں گی اچھی بات نہیں ہوگی میں گئی ہوں اس میں لیکن وہاں کے فود ویسے کہ ویسے ہی ڈسپلی تھی وہ فل ان کے اپرٹ تھی کچھ ہو لیکن انہوں نے ہندر پرسنگ کی جتنی بھی سیلنگ ریونیو بہت اچھا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں اور وہ بکرا تھا ٹھیک ہے اور وہ جو اس دن جو اس سے پہلے دیکھا تھا وہ بچارے اس سے ہی سٹل ہی تھے تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ کسی کا سیلنگ ریونیو بڑھ جائے تو ان کو اس کا مارجن نہیں کرتا ملسا بھی اس کے حوالے سے پھر ہم نے محنت بھی کی بھی بخائیٹر ہر برینڈ کی ریل بنائی گئی وہ برینڈ کی بھی بچارے پر کو شیئر کی پھر ہم نے اس کو اپنے ادارے سے بوسٹ کیا تو ہم نے کہیں سے بھی کوئی اس کو کتاوف کرنے کی کوشش نہیں گئی ہم نے جو اس کو کسکتے تھے دو فوڈیغرافرز تھے ویڈیوڈیوڈیون نے اس کو کیا ماشا اللہ چینلز بھی on board تھے وینس تھا آپ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے انٹیویوز لیے انٹیویروں کے تو وہ انٹیویوز ہوں گے تو کہیں نہ کہیں وہ وہاں ایدہ ہوگی ان کو اچھا لگتا ہے بلکہ ان کو اور مائلیج ملے اچھا جی شاہید ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے پھر میں چاہوں گی چمکتے ستارے کیونکہ یہ ایک اپنے پلیٹ فارم بنا دیا کہ آپ نے ایگزیبیشن تو آپ کرتے رہیں گے ماشاءاللہ انڈوز ہے بھائی آپ لوگ شاہید کرایشی سے رابتہ کریں کیسے کریں فیس بک پہ کریں کیسے کریں جی نمبر بتائیں گے جی نمبر ہے میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے 03350246870 اور اللہ کا شکر ہے جیسے ہی ہیم نے این finden نے ایک رائ compression کیا ایک زید من ایک سبک گیا quantا ہے یہ ہے یہ ہوتی ہے جی شخص یہ ہے اگے ہم نے دیکھا کہenikان اس کو یہ فکرے him test پیونکہ representative کو یہ کیا ہے بھی 3atility jours جی جیhin synthesis اظہب ہی تمام ایک سے پر اینبان چیز ہے جی فکرے گیا کبیا ایک حس Years ان کی پورا ترائے سے کلوس کریں گے ایک کلوس کررے لکھیں نیکس ایمینٹ میں quantidade آپ کوräکومی ہوجود کرنا ہے آپ کے اپلوڈ آنگے صادقے سے اپلوڈ کرنا ہے آپ کو آپ کو اپلوڈ کرят loose مجھے پورے 24 سٹے ٹیم بڑا ہے ایم اندازیں ہیں اوی خوانی صغر و ایسا کہ لگوں کے انقام تھی اپلوڈ کرنے یہیے وہ ہر کنیک ک ăn لھیol کھلے بلکل کا فدہ ہے حد سے بھی یہ جوک اس اب یا شک شک reflect کامفرٹیبل زون ہو گیا لائف شو ہے اور جی آئیو آر واشنگ گود مورننگ میں سب ہی میرے ساتھ فیض یاکوب صاحب موجود ہے سی ای اوکران فوڈز این آئیس کریم سے سر ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیف ہے کہ اپ کمیگ لوگ جو ہیں وہ جو ماشاءاللہ بڑا اچھا پوزیٹیف کام کریں آپ ان کی سپورٹنگ تو آپ نے کیا سوچ کے شاہد کو سپورٹ کیا بسی اللہ الرہمانین آپ نے کیا سوچ کے شاہد کیا جب کوئید آیا پہلے ہم کیا کرتے تھے تو سفرص اب کو آپ کا professionals ہم لگو پیسی کیلی کام کرتے ہیں ہماری اسیی مینفیکشنگ ہیں دوسرہ چوگردے کام کرتے ہیں ہم لگو کام کرتے ہیں ہم بلک کا کام کرتے ہیں اچھا آپ کے جاتے کراچی کے فریارانٹ کو ماشاءاللہ بے گرانس ہم کو ماشکم پروائید کرتے ہیں پیسی أوٹر ، مید ویدارہ اور فخار کو پروائیے کرتے ہیں ہم نے اگر کے پاس ہمیں گئے کہیں ہمیں ہمیں پاس dictورت کے پاس ہمیں پس صورت کو ہمیں پاس کمم ہمیں جانبیت سے اپنے صورت کمم اچھی دران شاہد بائی ساری اس حکم شاہد بائی سے ہماری کمончے ON شاہد بائی صورت نے ایک چوڑا ساری میں مجھے تو نہیں کیا جو والمکلت pathetic کرتے ہیں جو سیک following شو امن wealthy کن دیا ہے جن میں اور دیکھا میں اzepبا ہے ju اسی لیتی ح deer اگ栋یں جو پرشان ہیں جو زدو اور ہم نے صلود شہرої میں نے انکہ چاہ رہا ہے proto کضیم خوبصر اکhas después bit usp vita یہ تو موجود بخ required ہمیں whichنا پڑے گا چھتا ہتا ہے اور آشادira میں ہمیںنتظر اگر کہ کوئی بھی عزت بن پاس پڑا چب کلا بیٹھ ازار تیسی سوہت maar پندے بھی ماں گناتم گناتے ہیں اور وہ صرف کمیں گناتے ہیں کام در ملکس کی صرف ازار تین سورجی کے بارے ایسے کام کوئی بھی لیڈی بہتے باہی ضرقے تریکی سے اس طرح اس کی طرح نہیں ہے اور ایسی کتنی ہوم بیکری بین کبھی بینے جا ہماری وینہ گر بیٹھے ہیں گناتے ہیں لائکھ عرب روپے ہزار سن لاغ ور پر کماتی ہے اور اسے سے کینگز بناتی ہے کسی بڑی بیکری شیر سچے بناتی ہے بالکل ایسا ہی ہے دبست طریقے سے کام کر رہے ہیں بچے بھی ساتھ کام کر رہے ہیں گھر کے کام بھی کر رہے ہیں فیملی کو بھی سمال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اپنے جاننے والوں کو مشروع دیتا ہوں آپ بھی بیکن سکیں یعنی کہ ہنر کسی کو متاج نہیں کرتا یقین کریں اس پر ایسے فیملیوں نے خود بھی ہمیں شاید بھائی اس طرح لوگوں سپورٹ کر رہے ہیں اگر میں کسی نے سپورٹ گیا تھا اگر میں کسی نے سپورٹ گیا تھا یہی حقید ہے بالکل یہ چیزیں آتی ہیں سپورٹ کی وجہ ساتھ میرے پارٹنر ہیں ان کے نام خالد گوڈل اچھا اچھا ماشا اللہ انہوں نے ساتھ پکلا سپورٹ دیا تھا خالد بھائی جیسے لوگ اللہ پک سب کو دے اپنے جیسے بھی کہا کہ میں ان کو سپورٹ ایک تو آپ سپورٹ آپ یہ سوچ کے کہا کہ اس کو کچھ اچھا ہو جائے اس سے اللہ پاک آپ کا بھی اچھا ہی کر رہے ہیں اللہ راستہ بناتے ہیں میں بھی جوپ کرتا تھا دو ہزار تیرہ میں نے جو پارٹنر نے اس وقت میرے فائد انہوں نے سپورٹ گیا انہوں نے سپورٹ گیا انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں اس پر ٹرس کیا آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے بلکل بلکل آپ جیسے لوگ پتہ ہیں انسپریشن ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں مجھے کوئی جوپ نہیں مل رہی میں سچ کہہ رہی ہے ان کے لئے پروگرام ہم کنڈک کرتے ہیں جو یہ گھر بیٹے بیٹے سوچ رہتے ہیں پیسے نہیں ہیں کوئی جوپ کرا دو میں نے تمہیں سی وی دی تھی نو 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 جب تک آپ اپنی تقدیر خود نہیں بدلنے کی کوشش کریں گے آپ کی تقدیر بدلنے کوئی بھی نہیں آئے گا پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کو خود کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لئے جیسے پانی ہی دیتا ہے چڑیا بھی پانی کے لئے اپنے گھر سے گونسلے سے نکتی پرندے کی مثال لے رہی ہوں تو آپ بھی گھڑے کے پاس جاتے ہیں گھڑا آپ کے پاس چل کے نہیں آتا ایسے ہیں پانی پینے کے لئے تو یہ ایفرٹ خود سے بھی ہوتا ہے ہم آگے چلتے ہیں میری پیاری بہن سب سے پہلے جی گوڑیا یہ کیا میرے ایردین میرے ہیلو یہ جو کیا ہوا ہے اچھا جی چندہ یہ میری پیار بہن یہ کوریشیا کا کام ہے یہ کوریشیا کا کام ہے جو ایک نیڈل سے بانتا ہے نیڈل سے اور یہ کیا کیا پنایا ہے بہت پیار کوریشن دونوں سیٹ ہیں جو یہ آپ کے پاس پڑے ہیں یہ کوریشن 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 لگا سکتے ہیں بچوں کے روم میں آپ دیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ کے تو کم لگ رہی ہے بچی چشمیں اس لئے تو نہیں لگا میں گوگل شیز یہ کا پہر پہر mean یہ کیچ سکتے ہیں یہ کیچ سکتے ہیں یہ کیچ سکتے ہیں یہ بہتر سکتے ہیں بچے کتنی وطرح کیسے ہی ایکیکین کرتا ہے آپ کے دور میں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیز آپ نے شاہد کو سپورٹ کیا ہے نہیں یہاں سب کو سپورٹ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں بسکلی آپ شاہد کو سپورٹ کیا ہے لیکن شاہد ان لوگوں کے لیے یہ بچینا ابھی کوئی شاپ تو کھول نہیں سکتی کوئی اس کی آوٹلیٹ تو ابھی ہوگی نہیں یہ آن لائن کرے گی اور یہ ایک ایسا دومین ہے جہاں اس کو پتہ کہ میں ایک نورمل جو بھی پیمنٹ ایک چھوٹی ہے اس میں مونٹ پر ایسا سال لگوں گی لوگ وہاں آئیں گے تو میری چیز نہ سے پرموٹ ہوگی بلکہ اس کی مارکٹنگ ہوگی سیلنگ بھی ہوگا تو یہ ایک دوسری سے ہماری چین بن رہے ہیں اور کیا چیزیں اور میری پر اچھا یہاں سے شورکم کیجئے گا میری یہاں تک آواز بہت آ رہی ہے پریز میری پر مہاں پر فروک ہے ڈیوی فروک ہے میں سویٹرز بھی بناتی ہوں اور کیچین سے باسکٹ بیکس کے لئے پاؤچز وغیرہ لاو دکھو پاؤچز ہیں اس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا میں مجھے یہ اپنا موبائل رکھتی ہوں تو اس طرح کا اگر زر سے جیسے ہو تو آپ اس کے ساتھ ایک اور دوری دکھا کے پہنگ کر لیتے ہیں جب آپ کبھی صرف جس اونلی صرف موبائل پھائیں یہ ایک بیگ ہے اس میں آپ دو تین چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں پیسے بھی رکھ سکتے ہیں ایک ہاتھ کچھ جیونری وغیرہ کیسا ہے سر دو بردس دو بردس اور گوڑیا یہ آپ نے کیا یہ ہے آج کا یونٹر صاحب ہیں تو لوگوں کی جاکٹس وغیرہ ہوتے ہیں سویٹ شرٹ اس پر آپ دو روچز بیچ اور یہ فریش پہ لگانے اچھا یہ یہ لال تربوز یہ دینک جاکٹس اچھا یہ بچے بڑے پسند کرتے ہیں یہ جو سٹار ہے اس طرح کے بچوں کے شیٹ پہ لگا دی ہے کسی طرح تو وہ بہت لائک کرتے ہیں کچھ بھی اب یہ ایسی چیزیں بھی آپ پر بنائیں گے جس سے بچے اپنے بیجز وغیرہ لگانا چاہیں یہ ہماری ساتھ ہیں آئیشہ ارفان اور کس نام سے آپ آن لائن کام کرتے ہیں کرافٹی فنگرز کرافٹی فنگرز اپنے ناظرین کو بتائیں کیسے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیج بھی ہے اور میں انسٹا پہ بھی ہوں اور اپنے فرافٹی فنگرز کر کے فالو کر سکتے ہیں اور اکسٹمایز بھی کرتے ہیں ناظرین آپ نے آجر کرنا ہے ہمارے ساتھ آئیشہ ارفان ہے اور یہ بڑا زبردست دیکھیں گے خوبصورت یہ بنایا ہے اور یہ بڑے محنت اور یہ ہینڈ میڈ جو چیزیں ان کی جو جنہوں نے بنایا بڑا خلوس اس میں نظر آتا ہے دوسری چیزوں میں نظر آتا ہے اور گریہ کوئی اور چیز انہوں نے اور بچوں کے فکس ہیں جو آپ ڈیماند کریں گے تو وہ آئیشہ بنا دیں گے ٹھیک آپ کی طرف بہت ہے ہم نے آئیشہ بنایا ہے سفیہ ہاتمی کے پاس سفیہ کیسے ہیں آپ اس میں سفیہ آپ کا کون سا ہے کیا کرتی ہیں آپ یہ بتاییے یہ ماشاللہ بھی ہے میں جو ہوں میں ایک اس کے مئنے ایوان میں مہیں ایوانی ہوتا ہے ماشاللہ آپ آئیت ہی جو آپ نے سپورٹ شاہد کراسی صاحب نے اور سارا فراہن اور میں نے اس کے بارے میں نے اس کے بارے میں کیا ہے ہم نے اس کے بارے میں کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رسکانسرہ اور فیدبیک ویڈرز کا بہت اچھا رہا اور اس کے لئے میں جو کام کرتی ہوں اے زی بائے سباہ سات میرا سیلنگ گروپ ہے بیتے کے لئے ایک خواتین کے لئے ہم نے ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں وہ گھر بیٹھے ان لائن سیلنگ کر سکتے ہیں کوئی اتنے زیادہ اس کی چارجز نہیں ہے ہم اندرز کا مجھے مندرز زیادہ ایسا پلیٹ فارم بھی اندرز فرم کی ساکتے ہیں اور اس کے لئے زیادہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم اندرز جنگ کرتے ہیں ہم اس کے لئے خواتین کے لئے اس کے لئے خواتین کے لئے اس کے لئے ایسا باع ساکتے ہیں جو خواتین اس وقت ناظین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنی چاہتے ہیں کہ جیسے آپ بیکنگ کرتے ہیں یا ہند مائد جیوری جو بھی آپ بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی پرموشن اور فیس بک اور زیادہ ہو تو آپ پھر میری پیاری بین سے رابطہ کر سکتے ہیں ملکل آپ لوگ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر ہے 0 3 4 5 3 1 8 2 4 7 8 اور ریجسٹریشن آپ لوگ کروا سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی کسی کا آپ لوگ بزنس اگر کر رہے ہیں اور اس کے لئے لائے سشن کرنا چاہتے ہیں تو ملکل ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس جی بھائی سبا ساتھ آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پہ اور ہمارا پیج بھی اسی نام سے ہے تو آپ لوگ پلیز ضرور کانٹیک کریں اور اگر بیٹے ایک سہولت آپ کو مل رہی ہے اس کو ضرور فائدہ اٹھائیں سفیا ہتمی ہمارے ساتھ ہیں اور جس طرح ماشاءاللہ شاید کوریشی نے ایک خوبصورت ایونٹ ملکل ہمارے شاید کوریشی کے لئے بہت ساری ایک ٹیم بک کلاتا ہے جیسے فیس صاحب ہیں سارا ان کے ہزبین ماشاءاللہ بڑا سپورٹ آپ کو میں نے دیکھا خاص طور پر دے کہ اسٹیج کو ہینڈل کرنا نوٹ ہے ہیزیس جو بھو سب کو لکافٹر کرنا پھر ان کو رسپیکٹ دینا پھر گفٹنگ کرنا تو آئی اپیشیٹ سارا ان مسٹر ان کے ہزبینڈ کرنا مجھے نہیں پتا فرحان بھائی فرحان بھائی کے ساتھ میری پیچھر دی لیکن نام ان کا نہیں ماندہ فرحان انسارا میری طرح سے بیشیز ان کے لئے اور وہ ہمیشہ اسی طرح آپ کے ساتھ ایک سپورٹنگ میں رہے اچھا دی نیکس امائے ساتھ میری پیاری بہن تشریف رکھتی ہے فرحین انگل اسلام علیکم فرحین یہ جو میری پیاری بہن کیا لوگ ابھی بھی رجحان ہے اس کے بارے میں بتائیے گا یہ پورٹیبل ہینگر اور یہ ناکیل ہاتھ اوڑی ہماری بہنید نہیں ہوتی ہے ان کو لگانے کیلئے اور یہ بس آپ ہنگ کر سکتے ہیں یہ میری اپنی پروڈکٹ ہے یہ میں بھی بلکل سر کی طرح کرونا میں سٹارٹ کیا تھا کہ وہ کمپنیز جو ہیں ان کو نہیں نکالا تھا یہ بند ہو گئی یعنی کہ ضرورت ایجاد کی ماں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انسان بیٹے 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 بی کچھ کرنا ہے جیسے کئی بندہ فسا ہوتا ہے جیسے اللہ نے کچھ ایسے کچھ ڈیزاسٹ جلاتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں کچھ پرہلہ کی ذات ہے پھر وہ ہاتھ پہر مانتے ہیں ایسے یہ پانی میں دوب رہت ہو کچھ ہی نہیں اب میں کر کے بتاؤں گی مجھے باہر نہیں جانے یہی تھا کہ کمپنیز بند ہو رہی تھی ورکرز کو جو آپ سے نکال رہے بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے بزنس لے کے سٹارٹ کرنا شروع کیا اور وہیں پہ میں نے پروڈیکشن کروا پھر اس کے بعد جیسے کھلتے گئے سب اور آن لائن میں کام کرتی گئی جیسے یہ ہیں سفیا ہاتمانی کے ساتھ میں نے جو جوائن کیا اس پہ میں نے آن لائن ورکنگ سٹارٹ کی تمام پروڈیکس کی اپنی اور میں نے تین یا چار سے سٹارٹ کیا تھا اور اب ماشاءاللہ سے 20 پچھس آئیٹمز ہیں میرے جو کہ میں آل اوور پاکستان ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں اور ایسے ہی سر شاہد کی طرح پلیٹ فارمز مجھے ملتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو لے کے پھر میں بڑھتی رہتی ہوں فرہین گل کے نام سے میرا جو ہے وہ پیج ہے اور اس کے لاوہ یہ ماشاءاللہ ہاؤس ہول کے نام سے میرا بزنس اپنا اور امیران سنس کے نام سے ہماری باقی جو دوسرا بزنس اس کو پھر میں میں امیران سنس کے نام سے رن کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں چائنا کے جو لوگ ہیں ان کے مل ان فیمیل بہت ایکٹیو اور کام کرتے ہیں یقین کریں ہمارے پاکستان میں بہت ٹالنٹ ہے ہر طرح کی فیلڈ چاہے اسپورٹس لے لیں یا انٹرپرنورز مومنٹس جو اب محقہ ملائے ان خواتین نے اپنے آپ کو خود اندر سے جوڑا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اب کرنا شروع کیا پہلے وہ صرف ایک ان کا تھا کہ شادی ہوئی ہے بچے ہیں اور ہم نے دیکھا وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ اور ہم نے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کافی شیف ہمارے ساتھ بھی اس کی حاصل کے لیے اور ہم شاہد کرنا شروع کریں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو بوسٹ اپ کریں اور اب دیکھے ایک اور ہم نے بندے کو بوسٹ اپ کیا موتی ویٹ کیا جیسے اس کا مائن نہیں تاں اس کیا ہم نے کہا کہ کچھ کر سکتے ہیں پھر اس نے آپ کو ٹھوڑا کچھ کر سکتا ہوں پھر اس نے کہا یہ سکتا ہے چمکتے ستارے اور پھر انہوں نے کیا چما اور دیکھ لیجے گا تم پر پینجا ہے شاہد خوریشی صاحب فکر اینشان اللہ وہاں زائدی ہمارے ساتھ ہوں گے جی کیا کیا ہوا گا جی تھوڑا بتائیں پھر آپ یہ آپ کے لئے لائن سے بات کرتے ہیں پھر آپ کے لئے لائن سے بات کرتے ہیں ہرا اکرام مدین ہماری ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہے ہرا مرشا اللہ آپ کوکنگ آن لائن کرتے ہیں ہم یہی کیا بات کہہ رہے تھے جی میں شیف ہوں ابھی میں نے اپنے کورسز ختم گیا اس کے بعد میں نے KWS ڈیسی کو جائنٹ کر لیا ان کے ممبر بن گئی اب میں اپنا اون بزنس چاہتا ہوں کیا بات ہے تو کتنا ٹائی ہوگا آپ کو مجھے شوق تو بچپن سے تھا لیکن میں نے جب میکرک کیا پانرہ سال میں تو میں نے میمن فانڈیشن جائنٹ کر لیتا میں نے وہاں سے کورسز کیے اس کے بعد میں گھر میں کوکنگ کرنے لگی Wonder've olds کیا پان tamanه عورتا TV ہے جیerd SENSE سندśía اوڈیشن niż چیزیں مہت کھرامی مكی آپ کیا پانچھتا لیتا آیا olm یا تiplica یا تلانی بوں کیا طرح میں نے پانچھ اپنے کھگیا اسے پانچھ اپنے اور کھگیم میں نے باقیز کیم کیا پانچھ Brook بہت شرٹو بہت کے باتaltres ہم ستاکتے ہیں وہ کر لیتی ہوں کےکس میں کرتی نہیں ہوں لیکن آپ سوچ ہے کروں انشاءاللہ کون سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کون سیدا کیا کا کام کریں فیملی والی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ مجھے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے بھائی نے مجھے عادی عادی عادتی عویس بھائی عویس بھائی کیلئی کرب کریں لوان اپنے بہن کو سپورٹ کریں کرونا میں پوری پوری کھانا بنوایا ہے کرونا میں پوری پوری پھر میں نے اپنے فروزن آئٹمز بھی رکھے مارمالی اب میں بیسے بھی کرتی ہوں برگرز ہو گئے پیزہ ہو گئے روز ہو گئے وریانی ہو گئے تو اس سب میں آن لائن آرہی اور آپ نے یہ کیا بنایا آج یہ میں نے مصوری پلاو بنایا مصوری پلاو یہ مصور دال کی بنتی ہے کیمے کے ساتھ آرے واہ 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 کیا باعت ہے تو کیا مار یعنی کہ آپ اگر آن لائن تو آپ کا بھی نہیں ہے کیا کرتا ہوں ہمارے فوڈ ہاؤس فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ یہ نازین کو بتائیں یہ کیمرا آپ کا بتائیں فوڈ ہاؤس میرا فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ اور انسٹرگرام پہ ہرائی کرام الدین کے نام سے یہ آپ لوگ مجھے order کر سکتے ہیں کچھ اور بتانے چاہتے ہیں نازین کو ابھی میرے فروزن آئٹمز بھی ہیں آپ لوگ ضرور تیسٹ کیجئے گا یہ آپ کو ڈیریک ٹیسٹ کروا رہی ہے یہ نازین آپ یوں کر کے ٹیسٹ کریں اورے کریں اور ٹیسٹ کریں انشاءاللہ میں ڈیلز ہوں اور آپ ان بچی سے رمضان میں آپ آرڈر کروا سکتے ہیں اور اچھے اچھے ڈیلز آپ لوگ کے لئے بلکل بلکل نہیں نہیں آپ ان سے دیکھیں اپنے خریدنا تو ہی ہے خریدنا تو ہی ہے خریدنا تو آپ نے ہی ہے تو آپ ایسے اسکلز مومنز کو سپورٹ کریں جس سے آپ کا دل بھی بڑا خوش ہوکے ہم نے کسی سے کچھ لیا ہے تو اس کو کچھ بینیفٹ بھی ہو رہا ہے اچھے جی ہم چل رہے ہیں کیونکہ شاہید قریشی لے کر آ رہے ہیں نیکسٹ یعنی کہ نیا سال ابرے گا اور چمکتے صدارے کون سے ابریں گے اس زمین پر اور وینس ٹی وی پر شاہید قریشی بتائیں پروگرام کے بارے میں جی میں بتانا چاہوں گا شاہید قریشی ان واحج زیدی پوست ہوں گے اس پروگرام کے جس کو پریزنٹ کیا ہے اور اس پروگرام کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں ہمارے سپورٹنگ پارٹنرز جو کہ سپورٹ کرے گے جس کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ چلتا رہے آپ کے سات پر اس میں مختلف گیسٹ ہوں گے جو کہ وومن انٹرپنیورز ہوں گے جو کہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کو ہائلائیٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چمکتے ستارے نام رکھا ہے تو ہم اس میں چھوٹے بڑے سب کو ہی بولیں گے یعنی کبھی اس میں ایک بچے سپیچ کا ہوگا کبھی نات کا ہوگا کبھی کرت کا ہوگا چھوٹے بچے بھی پرموٹ اور بڑے لوگ بھی پرموٹ اور اس کو انشاءاللہ ہمارے بہت بردرس ہوتے ہیں چھوٹے سے یونگ ہوتے ہیں آپ سب سے پتہ ہیں میں کہوں گے آپ بہت جینیس ہیں کہ آپ نے یہ سوچا ہوسٹنگ تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن یہ سوچا کہ ہم ان لوگوں کو لے کر آئیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی سوچ بڑی پوزٹیو ہونے چاہیے آپ کے کانٹین ہے پرگرام کا لیکن کانٹین میں دوسروں کو دینے والا بینیفٹ ہے تو یہ زرہ امپورٹنٹ اس میں ایک چیز ہے شایف لائف سٹوری شایف لائف سٹوری کے نام سے سیگمنٹ رکھا ہے جس میں ایک شایف ریسیپیز باتائیں گی شایف سٹوریز باتائیں گی اور جو لوگوں کو فیس ہوتی ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی شایف بنا چاہتا ہے تو اسے کہاں جوائن کرنا چاہیے کتنے سال کا ڈیپلونا کرنا چاہیے وہ کسے ہائلائیت سکتا ہے ریسیپیز باتائیں گی کسے وہ کامیاب ہوں گے تو وہ اپنا پانچ پانچ منٹ کا سیگمنٹ ہم شایف لائف سٹوری بھی اندر باتائیں گے اور گیسٹ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمارے چھوٹے بچے ہوں گے جو کہ اپنی چیزوں کو پلات کریں گے پرفارم کریں گے اور آپ لوگ بھی شاید قریشی سے رابتہ کر سکتے باتائیں گے اگر آپ چاہے کامیاب ہوں گے اور اس کی پیادی پنچ کی اگر آپ چاہے کامیاب ہوں گے باتائیں گے آپ کے بچے تلینٹڈ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی نات سنا سکتے ہیں بہت اچھی تقریر وغیرہ میں اس سا لے سکتے ہیں کسی طرح کبھی ایک کمپوٹیشن میں بتاتے رہے ہیں بلکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تین لوگ ہو گئے وہ کچھ منا کر لے کر آگئے اور ججزیس کو بلا لیا اور ججمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک سمجھ لے کہ کوکنگ کمپوٹیشن اور یہ نیو ٹیلنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ جینیس لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے اور ان کو نہ صرف ان کو انوائیٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو ان اماد اور ان کو اپریشیر کیا لے گا بیٹے میں ان اماد دیں گے ہمارے میرے پیارے بائی پیز عاکوب صاحب کو چھوڑیں گے کیسے ہو سکتا ہے اور سر آپ نے اس پرگرام میں آنا ہے اور افکورس میں اس کو دور سے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے پرگرام کو افکورس ہم چاہیں گے اس کی سیلیبریشن فرس ڈے میں ہو اس میں آپ آئیں اور اس سے بہت ساری دعائیں دیں یہ بہت ضروری ہے دعائیں بلکل ساتھ میں ایک خود بھی دعائیں دیں اور تین چار اور لوگوں کو بھی بریں ان کو دعائیں تین چار اور آپ اپنے جیسے لے کر آئیں تک ان کو زیادہ دعائیں لگیں میری باتیں کہ یہ ہوسٹ ہے اس کو پوری سپورٹ کریں گے میں پنچ کرتی رہتی ہوں دیکھیں ان کو سپورٹ کریں گے اگر ان کو سپورٹ کریں گے ساعدہ کریں گے کام بھی نہیں کہیں گے بیلک میں مخشو کیا ٹھاہ Peta کیا ہوگا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کہی ہے مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر ایک سپورٹ میں رہنا تو ایک فکس ہوجاتا ہے یہ بندے کا ہے تو وہ منٹی لیر کوئی پرپیار تھے اس کے ایونٹ ہے اس کے ساتھ پھر کوئی ایونٹ اپنے پرس میں بھی نہیں لگایا بلکل ایونٹ ایونٹ ہو گیا ہے اس کا ایونٹ تو ایونٹ 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 ہشہور ہے تھا ہمارا تو خراب ہو جائے گا اور ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے نورمالی ہم چاہیں گے شاید آپنا ایوری منتھ انشاءاللہ انترپنور انسکلز وومنس کے لئے ویسے کرنا اتنا آسان تو نہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ ایڈیا میرے اچھے ہوتے ہیں بلکل بہتر ہوتے ہیں اس کے لئے میں پی سے لوں گے اچھے پی سے لوں گے آپ سے بلکل پی سے لوں گے اس کو میں بہت تنگ کرتی ہوں اللہ پاک اس کو زندگی دے بڑا پیارا میرا بھائی ہے اور یہ صرف تھوڑی ہلکے پھل کے انداز میں باتیں ہوتی ہی ہماری اور یہ ہمیں کانفیڈنس اور اپنی بات ڈیلیور کرنے کا بھی موقع دیتی ہے اور میں چاہوں گی کہ لاسٹ لاسٹ میسیج ہم سب سے لے لیں اور میری فیض صاحب موجود ہیں شاہد ہیں میری پیاری بہن ہیں تو ان سب سے میسیج سب سے پہلے میں اپنی پیاری بہن یہ تشریف کرتی ہے آئے شیئر فان یہ آپ کا کیمرہ ہے اپنے آنے والی خامتین یا جو بھی آپ کہنا اور یہ بھی اپنا پیر اس کے بارے میں بھی کانٹیک بھی کہیں کہ مجھ سے کریں لیکن اس سے پہلے وہ بچیاں جو کام شروع کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے وہ کیا سوچتی ہیں اور وہ لیک ہو جاتی نہیں میں نہیں کر سکتی تو آپ ان کو کیا میسی دیں سب سے پہلے سب سے زروری ہے سب سے زروری ہے اور اگر آپ کو گھر سے سپورٹ ملتا ہے تو پھر آپ ضرور آن ڈائن کیجئے اسی طرح اپنے پارٹس لیجئے تو اس طرح آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اپریسیشن ملتی ہے اور بس سکل ضروری ہے اور آپ سے کیسے کانٹیک بار بتائیں میرے پروڈکس پروڈکس پروٹلی کارچڑ سے ریلیٹید ہیں اور آپ کسٹمائیز بھی کرا سکتے ہیں میرے برینڈ کا نام ہے کرافٹی فنگرز جو فیس بک پہ بھی کرافٹی فنگرز کے نام سے اور انسٹاگرام پہ بھی کسٹمائیز بھی آرڈر لیتی ہوں ہم سکتے ہیں سفیہ جی کے پاس جی سفیہ آپ نازلین سے کیا میسے شیئر کریں آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے کانٹیک نمبر پہ 0 3 4 5 3 1 8 2 4 7 8 ہر طرح کی مارکٹنگ کے لئے حوالے سے اور اگر آپ آپ مجھے آپ مجھے آپ آن لائن سیلر ہیں گھر بیٹے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی مجھے کانٹیک کر سکتی ہیں میں موڈرٹر ہوں اس جی بائی سبہ آسد کی ہماری ایڈمن وہ یہاں نہیں ہوتی ہے سائیوال میں ہوتی ہیں تو بلکل آپ لوگ کانٹیک کریں میں کہوں گی خواتین سے کہ ایک بندہ کھانے والے وہ پورا نہیں ہوتا آپ لوگ ضرور اپنے اپنے کہنوں سے جو بھی کام کر رہی ہیں وہ ضروری نہیں کہ باہر نکلیں گھر بیٹے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو آج کا دور ہے سوشل میڈیا پیس ہر چیز ہے انسٹرگرام پیس آپ بلکل آئیں کانٹیک کریں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں میرے ساتھ تشریف رکھیں میں یہ ہی کہوں گی ان سب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ خواتین کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہزبنڈ کے ساتھ کے گاڑی کے دو پہیے چار پہیے ہوتے اس طرح سے ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے ضرور آگے بھی کالنا چاہیے اگر آپ کے اندر اتنی ایبلیٹی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو گھر میں نہیں بیٹھیں کام کریں آگے نکلیں اچھی ٹیم ملتی ہے تو ان کے ساتھ آپ لوگ ایکزیبیشنز میں بھی جائیں سٹالز بھی لگائیں اور اپنے جو بھی اپنے اندر جو آپ کے اسکلز ہیں ان کو آگے آپ دکھائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آن لائن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ سفیا ہیں ان کے ساتھ میں خود بھی کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا گروپ ہے اور خواتین کو پرموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ سپورٹنگ ٹیم ہے بہت زیادہ ان کی ہم لوگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم آن لائن اگر کام کرتے ہیں ساری ٹیم حاضر ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا میری پروڈک کے حوالے سے اگر آپ لوگ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو 03312648338 میرا نمبر ہے فرہین گل کے نام سے میرا فیس بک پہ پیج ہے آپ لوگ مجھ سے بل کانٹیٹی میں بھی بنوا سکتے ہیں اگر کوئی سسٹر کام شروع کرنا چاہتی ہیں تو وہ مجھ سے یہ لے سکتی ہیں بہت ہی لو پرائزز پہ میں ان کو پروائیٹ کروں گی وہ گھر بیٹھے اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں جس کو بھی کرنا ہو وہ ضرور مجھ سے کانٹیک کریں تینکیو سو مچ اور میرے ساتھ نیکس ان کے برابر میں تشریفی تھی ہرا ہرا اکرام جی ہرا اکرام کیا میسیج دیں گی اپنے نازیم کو جی میں میسیج دیں گی اسکلز تو ہر کسی میں ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر جنجوڑنا پڑتا ہے وہی بات ہے کہ اپنے اندر سے لینی پڑتا ہے ہمارے اندر کیا سکل ہے دوننا پڑتا ہے اس کے بعد آپ پاگے بڑھتے ہیں اسپلز اخوص کہ اندر کیا میں چاہتے ہیں اور سیاندak اندر کیا ہے آپ سکتے ہیں میں بادے ہیں اس کو تلatقا ہے مجھے دو دن پہلے کسی بھی چیز کا اورڈر دے سکتے ہیں میں آپ کو پروائید کروں گا تینکیو سومجیرا اور جی میں فیز یاکوب ساب سے لاثت میسیج لوں گی پر شاہد سے بھی لوں گی میرے سا تشریف رکھتے ہیں فیز یاکوب سی ای او کراؤن فوڈس این آئسکریم سر آپ نے ناظرین کو کیا میسیج دینا شاہد میری کسی جی میسیج ہے مہیند تروی کرتا ہوں مہیند کرنا ناظرین یہ مینیتت تو علیے تھا یہ ہے ناظرین میں ہمی نے ناظر زیادہ اور ساتھ نے ناظرین میں Itu لیکن ہے اللہ نے آدمی تھا نہیں ہے اللہ نے رکھا آج جب آپ کو کامی بھی ملے گی یہ میرے مرسیج ہے شاید قریشی صاحب کے پاس KWSDC کے فاؤنڈر کیا ناظرین کو میسیج دیں گے میرے میرے مرسیج ہے کنسیسٹنسی is the key to success اگر کنسیسٹنٹ ہوں گے کسی بھی کام کو لے کر تو آپ کامیاب جائیں گے کیونکہ جب آپ رکھ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہی آپ کا ترننگ پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے رکھنا نہیں ہے آپ کی طرف دنیا میرے دیکھو لے کرو کیا ناظرین شنیسن آپ رایا آئے ، مملکہ جاتے ہیں یقفت کرتے ہیں تو ہمیں بے تو ہمیں بے حکم ہمیں کنسیسٹنسی کے ساتھ جائے اس لئے ناظرین اگر ہم کام کرتے رہے گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک دن ہم کامیاب ہو جائیں گے تو بی کنسیسٹنٹ اپ لوگ کنسیسٹنسی بہت ضروری ہے and this is the key to success یہ کامیابی کی چابی ہے ماشاءاللہ شاہد قریشی صاحب thank you so much فیس صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب میری پیاری بہرے بہنوں کا بہت شکریہ thank you so much for coming being on the show اور میری بہت ساری دعائیں اور جس طرح ہم لوگوں کی نیتیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نیت بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں تب عبادت منہ آپ کا دھیان سو جاگا آئیدار پتہ نہیں یہ وہ وہ سجدے کرنے کا فائدہ ہیں ایک کوشش کریں سب سے پہلا سٹیپ ہے باوضو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے ویسی بندہ نیگڈیوٹی بھول جاتا ہے باوضو رہنے سے اور جب آپ کا وضو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ برا کچھ کہہ دیا کسی کو گالی دے دی ہے ہوتا ہے ابیوز لیگویٹ تو آپ کو فوراں رجانے کے میں وضو میں رہوں اور وضو میں آپ کو وہ پنچ کر رہا ہوتا ہے فرشتہ یا کوئی ایک روحانی طاقت جو آپ کو کہہ رہی تو آپ یہاں خلط کر رہے ہو تو باوضو رہیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو وہ رب بغفر و رحیم وہ آپ کے لیے بہت اچھا سوچے گا لائٹس او پاکستان دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ایسا ہے ایونٹ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ایونٹ میں تشریف رہیں افکورس تو جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو تو اس ایونٹ کے ہم کبریج کرتے ہیں اور سیگمنٹ ہے لائٹس او پاکستان ویٹ ارش لیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں برک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ حکیم ساجد اسلام گوڑ میڈلسٹ امراض قلب بے اولادی گنشپن پتہ پتری مورو پٹھو جوڑو کے درد گردوں کے ڈالیسس سے نجات اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں لب لبا تندرس پائیں گارنٹی کے ساتھ شگر کے مرز کا علاج اور شگر کی ویسے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ رابطہ کیجئے حکیم ساجد اسلام 03119299976 0345303 2997 0303929976 جس کا نام ہے گوڈ مورننگ ویٹ سبی بیوٹی سیکمنٹ میں ہم آپ کو ملوائیں گے بیوٹی کی آویڈنس اور ہوں گے ہارپ بلس ڈاکٹر 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 آگے پھر یہاں اس کے سیگمنٹ میں ہوں گی پرموشن آپ کے ٹالنٹ کی اور کریں گے آپ ہمیں رابطہ ڈاکٹر 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 سیمس اور یوں نو آباؤٹ اس وقت میں ایک خوبصورت سی پریزنٹیشن جو ہے موجود ہے وہاں پر موجود ہوں لیکن یہ کون سی جگہ ہے اگر آپ نے اس پریزنٹیشن کو انزوائے کرنا ہے تو یوں کم یوں مز بی کم پی سی ہوتل اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر ہوتل کی بات کروں کہ ہمارے ہم کسی بھی کمیونیٹی کو کسی بھی ریلیجن کو کبھی بھی ہم بھولتے نہیں تو یہاں پر یہاں پر انیشیٹیو اور پی سی ہوتل کہ جنہوں نے یہ خوبصورت سا کرسیمس یہاں پر دیکھیں ہوں 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 زبردست یہاں پر اور یہ باب سانٹا کلاوز بھی موجود ہے لکہ اٹھ بچے خوش ہو جائے کیونکہ ان کے پاس ایک زبردست بیگ بھی موجود ہے پہت ساری ٹوفیز بغیرہ دیتے ہیں اور ایک اپیارا سا گھر بھی بنایا ہے اور ہیسی نیس ایک چھٹا سکتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے گیپ این کیک جو بھی کرسیمس کے دن اپنے گھر میں سیلیبریشن کرتے ہیں لائک گھر میں جو ہے سب گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہیں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں فیملیز ہی کٹھا ہوتی ہیں میوزک ہوتا ہے ڈانس ہوتا ہے خوب انجوائے کرتے ہیں اور یہ ہے کرسیمس اور یہ بڑے بڑے پیارے پیارے سے خوبصورت سے جو ہے اس میں باؤلس موجود ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جب ہمارے گھر میں جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں جب ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت شیئر ہوتی ہے اور کھانا پینا شیئر ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہتے ہیں توفت آئیب دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں تو یہ ہے گیپٹ کیسا ہے اچھا ہے نا تو ایسے گفٹ جب دیے جاتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے میں آج اپنے مسیحی بھائیوں کو اپنے لائٹس اوپ پاکستان میں جو ہے وہ بہت بہت مبارک دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو برف ہے نا یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پی سی ہوتل میں اس سب کی جو ارینجمنٹ کیے ان کی خوشیوں میں پی سی ہوتل جو شریک ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور میں یہ نہیں چاہوں گے کہ صرف پی سی ہوتل ہو بلکہ میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں کرسمنس ٹی کو کرسمنس ایونٹ کو اور اس سیلیبریشن کو بڑے جو شو خروش سے منایا جاتا ہے اور لائٹس اوپ پاکستان میں سب ہی جو گوڈ مارننگ شو آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ یہ سیگمنٹ ضرور دیکھئے گا اور انجوائی کیجئے گا ہیپی کرسمنس جی ناظرین اس وقت ہمیں لائٹس اوپ پاکستان میں اور یہ جمکتی دمکتی روشنیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں میرے پاکستان میں کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی ایونٹ ہو وہ اسی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے اور سب سے پوزیٹیو بات یہ کہ ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے اور ایک دوسرے کیلئے خوشیاں بانٹنی ہیں چاہے وہ کرسمنس ہو چاہے وہ ہولی ہو چاہے وہ عید ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو ہم سب کے خوشیوں میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کیلئے دل کو بڑا رکھنا ہوگا اور اسی طرح میں چاہوں گی ایک بار پھر ہیپی کرسمنس فور مسیحی پرسن تمام جو لوگ میرے مسیحی برادری جو سن رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات اور میں تھنکس کروں گی اسپیشلی جنہوں نے یہ پورا خوبصورت سا ایک پریزنٹیشن ریڈی کی ہے وہ ہے پی سی ہوتل ان پی سی ہوتل میں اس وقت میں موجود ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سب کی خوشیوں میں اسی طرح شریک ہوں جس طرح میں اور پی سی ہوتل شریک ہوا ہے لیکس سی شکریہ واو ناو داری سم سیرسی آگئے ہیں یا فانز بھی نہ اوف ہی سپیٹ کا تو سینی کچھ آر ہے ہای مہ فان ریڈیو جا سیل فی یا اوٹوکراب کیا سبید ہوگی 145 150 آرے 250 Mbps PTCL Flash Fiber ہے یہ یہ تو حریص و نسیم سے بھی زیادہ فاسٹ ہے with PTCL Flash Fiber ہو جاؤتا یار to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps اتنی consistent speed آج تک نہیں دیکھی برو call 1218 now and bring PTCL Flash Fiber home the fastest internet in town حکیم ساجد اسلام گورٹ میڈلسٹ امراض قلب بے اولادی گنشپن پتہ پتری مورو پتھو جوڑو کے درد گردو کے ڈالیسس سے نجات اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں لب لبا تندرس پائیں گارنٹی کے ساتھ شگر کے مرض کا علاج اور شگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ رابطہ کیجئے حکیم ساجد اسلام ویلکم اگین گوڈ مورننگ ویچ سبی میں خوش شامدیت کہتی ہوں اور بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے سکلز وغیرہ کی بھی بات کی اور اب اتنا ایسا وقت آگیا ہے کہ ایک گھر میاں بیوی کے سپورٹ کے وداوٹ تو چلتا نہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ نہیں خواتین کو نہیں کام کرنا ایک مردی کام کرتا رہتا تھا لیکن ابھی ایسا وقت آگے کہ شاید اب خود مرد عزرات خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ برشانہ کھڑی ہیں اور گھر کے سپورٹ میں ان کا ہاتھ بٹائیں لائک بچوں کی ایڈوکیشن کی فی زیادہ ہو گئی ہے گھر کا رینٹ ہے کھانا پینہ ہے ٹرائول ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ایک بندے کے اوپر ڈال نہیں سکتے پھر والدین ہیں بہن بھائی ہیں یہ ساری چیزیں بڑی ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے اور دن بہ دن آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالرز کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور آئے دن پیٹرول کی قیمت ہے اگر کسی کے پاس بائک ہے میں ایک فائنینچلی سفید پوش کی بات کر رہی ہوں یہ ایسا کلاسیفیکیشن ہے ہمارے ملک میں کہ یہ کچھ بھی ہو اس کو تو ادا کرنا ہے وہ نہ چوری کرے گا نہ ڈکیتی کرے گا وہ کہہ گا آج اس کی پیٹرول کی قیمت اگر وہ پر لیٹر دو سو یا دھائی سو دے رہا ہے اور اچانک وہ ساڑھے تین سو پہ چلی جاتی ہے تو اس کی سیلری تو نہیں بڑھ رہی لیکن وہ یہ پرابلم میں آ رہا ہے پھر میں کہتا ہوں بنیادی ضروریات سے اب بھی بھی محروم ہیں اور اس میں نچلا یا بیچ کا یا اوپر کا طبقہ نہیں بلکہ اوپر کے طبقے کی بھی بات کروں وہ بھی یہی پانی گھر میں ڈالوانا ٹینکر ٹینکر یوں نو باؤٹ آٹھ ہزار کا چھے ہزار کا اور پانی آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو آپ سیلنڈر پر سیلنڈر لائیں گھر میں دعوت ہو گئی ہے اور اکثر اب لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں اچھا باہر جا کے کہیں یا ہوتل سے کھانا منگوا دیں گیس جلوائیں گے سمان لائیں گے یہ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے افوردیبل ہوتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں لیکن جو غریب ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں ان خواتین کے لیے ہم نے کیا سوچا جو صبح لکڑیاں جلا رہی ہیں یا پریشان ہو رہی ہیں پلیٹوں میں وہ کیا کریں اور آپ کو پتہ ہے سیلنڈر نہیں اب بھی ریسنٹلی میں نہیں کہہ رہی ہے آپ خود دیکھ لیں ایک سیلنڈر گھر میں پھٹ گیا اور کتنے لوگ اس میں جل کے مر گئے بڑا افسوس ہوتا ہے پہلے لوگوں کے گھر میں یہ دماغیں نہیں ہوتے تھے یہ ہم اپنی موت کو اپنے ساتھ لے کے گھومت جبوری اگر اس وقت گیس ہماری آ رہی ہوتی تو ہمیں کیا سوچتے سیلنڈر لگانے کی تو آپ یہ ساری بات آپ مجھے لائف کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک ایسے پرسن تشریف رکھتے ہیں افکورس ان کا ایک پارٹی سے تعلق ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا الیکشن میں کیا ہمارے لیے کچھ سوچا ہے کہ پھر انہوں نے ایسے ہی کہنا ہے کہ آنے والے لوگ ہیں جو آج ہیں وہ یہ کہیں کہ جانے والوں نے یہ کر دیا کہ یہ بھی وہ جملہ کہیں گے کہ جانے والوں نے آپ کو ڈبو دیا ٹائم تو لگے گا تو کچھ ایسا تو نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا ان کے پاس کچھ سالڈ پلاننگ ہے جو ابھی کانفیڈنشل ہے جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو آن کریں گے میرے ساتھ تشریف لگتے ہیں یہاں پر سجاد علی سومرو پاکستان تحریک انصاف سے اسلام علیکم کیسے سجاد صاحب بس ایک امید جو ہے ہمیں کہتے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہو ہر پاکستانی کو تو آپ بتائیں کہ میری نظر میں دیکھیں میں ہوں ایک ایسا ہوسٹ اور میں یہاں پر جتنے بھی آتے ہیں ہمارے گیسٹ ہم کوشش کرتے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گے خاص طور پر جو پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو لیکن بات تو بہت کچھ ہو جاتی معذرت کے ساتھ لیکن امپلیمنٹ کھینی نظر آتا آپ بتائیں آپ کی سوچ اور آپ کی پارٹی اور آپ نے کیا سوچا کہ آگے کیسے کرنا ہے بسمانہ رحمان سب سے بلے تو میں آپ کے شکریہ دعا کروں آپ نے مجھے عزت بخشی آنے کے لیے دیکھیں سوالت تو بہت سارے ہیں اور میں ان سب کو کوشش کروں اور کنکلوٹ ایک ہی جگہ پہ سب چیزوں کا میں جواب آپ کو دوں دیکھیں میرے تعلق سومرو کمیوٹی سے ہے میں اس کا پریزیلنٹ بھی ہوں اور کچھ ہی سومرو فڈریشن کا میں چیئرمن بھی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹیمبر مارچن گروپ کا جو ہے جنرل سیکیٹری ہوں اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر میں نے شمولیت دی علمداللہ میں بھی کینڈیڈیڈ ہوں پی ایس ون دلو سکس سے اور ٹو تھرڈی نائن اے سے دیکھیں ہر چیز کی ایک پلیننگ ہوتی ہے کوئی بھی چیز سے ہوا میں تو ہوتی نہیں ہے بالکل بھی جیسے آپ نے کہا جو مہنگائی کے اوپر آپ بات کر رہی تھی ہمارے یہاں پر مین جب سے ہم پیدا ہوئے مجھ سے پہلے بھی جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ چیزیں جو ہے اس کو فیس کرتے ہو گئے اور پتہ نہیں آنے والے نسلے بھی اللہ کریں کہ یہ معاملات اب اگلے الیکشن کے بعد سے روک جائیں دیکھیں ہر چیز کے اوپر ایک پلیننگ ہوتی ہے اب جیسے میں سومرو کمیوٹی سے کچھی کمیوٹی سے بلونگ کرتا ہوں تو ہمارے پاس اوڈ لڈی یہ معاملات آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ بہت اچھا ورک بھی کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ سپیشلی پلیننز یہ ہیں کیا غیر ہم اپنے میدان میں اترتے ہیں جف سالکی کے اندر کے حصے ایلیکشن کے اندر جو ہے وہ رن کرتا ہے کونٹس کرتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے ساتھ امید ہے کہ جو ہم نے اپنی کمیوٹی کے اپر امپلیمنٹ جو ہم نے پلینن کیا اس کو ایکزیکیوٹ کیا تو وہ ہم اپنے حلقے بھی کریں گے دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ سپیشلی جو ہماری بچیاں ہیں بلکل اب زیادہ تر جو ہے وہ جیسے باہر کام مگرہ کے لئے بھی جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایکوئیپمنٹ گھر پہ پروائیڈ کریں جو ہم نے اپنی کمیوٹی کے اندر کیا ہوا ہے ماشرلل تو جیسے سلائی کڑائی مشین ہو گئی اس کے علاوہ بیوٹیشن کا گھر کوست کرتی تو وہ بھی ساری چیزیں ان کو گھر میں کوئی بھی ضروریت زندگی کی جو ایکسپرٹ جو بھی وہ ہم نے گھر میں پروائیڈ کرنا ہے اور جس سے ان کے گھر کے اندر والد صاحب یا ان کے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ہاتھ بٹایا جاؤ اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو کہنا وداوٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ کے اچھا جب ہم نے وداوٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ کے کمیوٹی کے اندر کچھ اور کمیوٹی کے اندر یہ کام کی آئیں تو اگر اللہ کرے الیکشن جیت کے اگر میں اپنے ہلکے میں آتا ہوں تو کوئی بائید نہیں کہ گورنمنٹ کی مشینری سے جو ہے وہ ہم اپنے علاقے کے اندر ناصرک بچیوں کے بغیر کسی اس کے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں آپ اتنا خوبصورت اپنے اور یہ بہتر طریقے سے جانتے کہ یہاں کے لوگ یہاں کے باسی کیسے ہیں اور ان کے لئے کیا کرنے یہ تو بہت پوزیٹیو بات ہے اور اگر آپ کو مزید سپورٹ ہوگیا تو بہترین کردیں جی انشاءاللہ بلکل اور جو ہماری ڈسکیشن چلی چلی لیاری کے علاقے سے اور آپ پتہ ہے کہ وہاں پر جو معلومات ہیں دیکھ بنیادی مسائل بہت زیادہ اور ٹیلنٹ بہت ہے ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہماری کمیوٹیز کے اندر اور دیگر کچھ کمیوٹیز میں بہت سارا ٹیلنٹ فوٹبول میں بوکسنگ بلکل 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 لیاری کا نام لے کافی اس میں جتینی کمیوٹیز ہیں خواتین یا میل یا بچے سپورٹس ہر طرح کا ماشیل لٹیل انہیں بلکل باب یہ ہمارا فوکس ہم نے کیا کیا تا کچھ ٹائم پہلے سمرو کمیوٹی اندر ہم نے کمیوٹر چاہتا ہوں کہ ہمارے پورا پی ایس ونزور سیکس ہوگیا میں بات کروں گا انٹیئر لیاری کی کوئی بھی بھی موار قوم رہتی ہے ہم اس چیز کو بالا اطاق رکھتے ہوئے کہ حضا مسلمان ہم جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سہولت دی ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کو نیچے تک پہنچا اور ہم چاہتے گراس روٹ سے یہ چیزیں شروع کریں یہ بہت پیاری انہوں نے کیا سجاد صاحب نے کہ ایک تو زبان لسانیا مذہب ان سے بریوزمہ ہو کے آپ اچھا کام کریں کہ لوگ آپ کو دعائیں لیں کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک نکل نہیں اس راستے پہ تو ہم بھی اپنے لیڈر کے نقشے قدم پہ نکلے ہوئے اور اللہ کرے گا کہ معاملہ سارے انشاءاللہ اچھے ہوتے جائیں گے دیکھیں آپ کسی چیز کا سوچتے تو آپ میدان میں اتر جائیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی جیت ہوگی آپ ناکامیاب ہوں گے یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی آپ چیز کی آپ میدان میں اتر رہے وہ پورا کرنا اللہ کا کام ہے اللہ پاک نیت دیکھ تک سب ہی کہ انمال عمال بن نیت آپ کے عمل کتھار و مدار آپ کے نیت پہ جو چیزیں مجھے مشکل لگ رہی اللہ ایسے طریقے سے کرتا کہ اسی مدد بیشتا ہے لوگوں کی شکلوں میں یا کوئی بھی چیزوں میں آکے آپ کے ساتھ کندے کندہ ملاتے اور کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں سجاد بھئی ہم آپ کے لئے بجلی کے گیس کے پانی کے سٹل ہیں بلکل ہیں چاہے دیفنس والا آدمی ہو یا لیاری والا آدمی ہو سب پیسو پانی خریدتے ہیں صحیح بلکل یہ بدقسمتی ہے واقعی ہائیڈرنٹ کے اندر چلیں فائر بیگرڈ کے اندر چلیں وہاں پانی نہیں ملے گا پیسو پانی ملے گا تو اللہ پاک ہم نے اچھا سوچا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر ہمارے لئے اچھا کام ہو جائے گا اور جتنی بھی ہماری لیاری کی کمیوٹی ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہمیں انسانیت کیلئے کیا سوچتے آپ مجھ سے باہر کہتے کہ آپ نے اس ہی پارٹی کو کیوں چوز پارٹی ہمارے لیڈر نے چیزیں سکھائی ہم چیز ہم لے کے کمیوٹی میں چلا اللہ نے مجھے بڑی سکسز دی الحمد اللہ ماشاءاللہ میرے پاس چھیک پانچ پارٹی آئی تھی جی بالکل تو میں اپنی کمیوٹی کے اندر پول بھی کروایا تو وہاں سے سیونٹی پسل لوگوں نے مجھے کہ آپ پی ٹی آئی جوہے 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 اپنے ملک کے خدمت کرنی ہے اپنے لوگوں کے خدمت کرنی ہے جب اپنے ہلکے سے خدمت کر کے شروع کریں گے جو پر اپنے ملک تک نیشنی لیون تک ہم جائیں گے اور اللہ پاک نے ہمارے لکھا ہوا گا جب ہم نے اچھی چیزیں سوچی ہیں باقی مشکل ہیں تو ہر چیز میں ہوتی ہیں لیکن اس کا مللہب یہ نہیں کہ ہم مشکل سے گھر بیڑی ہیں ہمیں دیکھ کے مجھے دیکھ کہ آج مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ینگ سر تھا جب میں آئی ہوں چھے سال پہلے پہنتیس سال میں رفتر میں عمرتی آئی میں فورڈی ون ایر ایر مجھے دیکھ ہمارے جتنے یوت کے جو نوجوان ہیں وہ اس لائن پہ آئے ہیں تو تیکھیں خوشی ایک ہوتی ہے کہ میرا جو مقصد تھا اور میری جو سیکریفائز ہیں وہ زایہ نہیں گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کرکٹ ٹورنمنٹ ہم نے اپنی کمیوٹی اندر کروائے چھے سیزن ہو چکے آپ کی آگئی سپورٹس کپ مغرا مطاب میں آتا رہتا ہوں اچھا ہم سوچیں گے اچھی چیزیں ہوں گے باقی انشاءاللہ ابھی الیکشن قریب میں ہیں اور لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں ہمیں کسی کو موبیلیس کرنے کی اب ہمیں کیا چاہیے میں ایک عام انسان سمجھ کے اپنے ناظرین سے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہمیں کیا چاہیے ہمیں سیوریج کا نظام اچھا چاہیے اور ہمیں روڈ ساپ پانی پینے کا ہمیں ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے پاس بجلی گیس کتنے یقین کریں انڈیا میں بھی لائٹ نہیں جاتے ہیں ہمارے ملک میں یہ کہیں کہ لائٹ کب آتے ہی ہے یہ الٹا ہو گیا سب یہ سسٹم الٹا ہوتے چلا جانا ہے یہ بنیادی چیزیں اور ہمارے بچوں کے لیے گراؤنڈ ہونا چاہیے کھلنے کا یہ گلیوں میں آپ دیکھیں ابھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب بھی سیٹرڈی سنڈے آتا ہے تو گلیوں میں لائٹ ہیں سٹریٹ بغیرہ لگا کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگ اس کا حق نہیں ہے ہمارا کہ یہ پانچ ساتھ گھنڈی کی ووٹنگ کا جو ٹائم وقت میں لوگ سو رہتے ہیں صحیح کہ ہم لوگ ساتھ خود زیادی بلکل دیکھیں یہ تو میں آپ کے توسط سے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ ہم کوئی فروڑ بھی خریدتے ہیں ہم دیکھتے کوئی اداغ ہم ہم اپنی بچیوں کا بچوں کا رشتہ کرتے بھی پروپر طریقے سے دیکھتے ہم کوئی راشن نینے جاتے ہم دیکھتے ہمارے چاول کندر پرانی چیز تو نہیں حالکہ پھر بھی اس کے باوجود کچھ چیز آ جاتی دودھ کا ڈببی پر ایکسپائری تو ہمارے یہاں ایک ایک سال گزر جاتے دوئیو میں بھی ایک چک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پیٹرول چلے گا کیا ہے کیا نہیں تو یہ چینل کی تو میری ریکویسٹ ہے کہ پانس سال کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی نمائندہ آتا ہے چاہے میں ہی کیوں اٹھیں اور پولنگ بودھ تک پہنچ کے جو اپنا جس پارٹی سے بھی بلونگ کرتے جہاں پر ان کا ضمیر گواہ رہے سکوہ پر ووٹ دیں اور آپ نہ صرف ووٹ دیں بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جنہیں اپنی گھر کے لیے اپنے محلے کے لیے جسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہتا سیوریج کا پرابلم ہے اور پانی کے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں تو جب تک لوگ آپ میں انگیج نہیں ہوں گے تو کوئی فرد وائد ایک بندہ اکیلے کام نہیں کر سکتا اس معاملے میں تو بارہل یہ کہ لوگ بھی ہمارے سمجھدار ہو گھر کو لے کے نہیں چل سکتا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے رشدار ان کے پڑوسی ان کے مولے والے تو یہ سب مل کے اگر یہ کسی چیز کا ایک بیڑا اٹھانے تو کوئی اس بائی نہیں کہ ان کے کوئی مسائل پیچھے نہ رہے جائیں بلکل اسی طرح جس آپ نے بنیادی چیز ہم محروم ہیں اور آنے والا الیکشن آنے والا ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہ اس دن ہم سو رہے ہمارے ساتھ کولا نے بات کریں گے الو اسلام علیکو علیکو سلام جی کون میرے ساتھ کہاں ساتھ بات کرو عزمت بھائی کیسے آپ ٹھیک ازمت سومرہ بہت شکریہ اور عزمت بھائی ماشاء آپ کے بہت درینہ نرینہ دوست جو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ عمام جو ہے ظاہر سی بات ہے الیکشن والے دن سو رہی ہوتی ہے سیلیکشن غلط ہوتا ہے تو پھر پانچ سال رو رہی ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے نہیں ہے ایسا یہ ہے دیکھیں صدر صاحب ہمارے کے سمجات صورت صاحب جو ہے رنکو بے سلام علیکم کہتا ہوں یہ صدر صاحب جو ہے وہ ہمارے جماعت کے تیسری پر صدر بنے بلا وقاولہ ماشاءاللہ جو ہے جو کہ جو عرصہ کر رہے ہیں لگوں کو کوشیٹ کرتے ہیں آگے لے کر آتے ہیں تو اب انہوں نے اپنے قوم کے لہوا باقی جو ہمارے علاقے کے جوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بہلا اٹھا لیا ہے اور بچ شاہب جو بلچے کام کے لئے ہیں نہ صرف ہماری قوم کے لئے باقی جسری قوم کے لئے بلچے کام کے لئے ہیں تالیک ہیلپ و بڑا کام کر رہے ہیں سپوک بڑا کام کر رہے ہیں اچھا حضرت بھائی ایک اور چیز ہے دیکھیں بینا اس کے ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ایسے چند لوگ ہر اپنے اپنے ایریے میں ضربت ہے جہاں ان کا بچپن گزرا ہے لیاری میں اور اس کو دیکھ رہے ہیں تو اگر اسی جگہ سے یہ افکرس میں تو چاہوں گی کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر میری آواز سن رہے ہیں تو افکرس اپنے ہی بچے کو سپورٹ کریں اپنے ہی بندے کو سپورٹ کریں جو آپ کے چپے چپے سے ایریے سے واقف ہے اس کو پتہ یا کیا پروبلمز ہیں نہ صرف کسی اور کو وہاں آئے اور وہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ عبداللہ کے گھر کون رہتا ہے جی گلی نمبر چھبیس میں کون رہتا ہے مکان نمبر چھتیس میں کون رہتا ہے اسے خود نہ معلوم ہو اور وہ بس بیٹھ جائے نہ صرف اس کو پتہ ہو کہ جیسی نام لیا جائے اچھا اس کے گھر میں انتقال ہو میں پہنچ جاؤں تو ایسے لوگوں کو ہمیں ہر میں کہتے ہوں ایریے کے اسی ایریے کے جو پرسن جو الیکشن میں کھڑے ہوں اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے کیا بلکل 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 صحیح کہا اور یہی ہونا چاہیے اور شجاہد سبرو کا نام ہی کافی ہے اور وہ ہی ہی اسی طرح کے بندے ہیں ان کو ہر گلی کا ہر مولے کا ہر لوگوں کا بھائی نیم کو پتہ ہے اور اپنے لاکھے کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے ہر وقت ہر سن حاضر رہتے ہیں بڑی بات ہے عزمت بھائی آپ نے بھی ان کو ووٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی پکا ہو گیا بلکل بلکل انشاءاللہ ڈینکیو سو مچ عزمت سومرو مہرس ساتھ کال پہ تھے اور ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور ہمیں ایک امید ہوتی ہے اور اس دن پلیز آپ نے اٹھنا ہے اور جا کے ووٹ دینا ہے ووٹ آپ کا حق ہے اس سے بہتر ہے کہ جب آپ ایک دن کے لیے زندگی کا نقصان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے وقت پلٹتا نہیں ہے پھر ہم افسوس کرتے ہیں اس وقت کو ہوا یار اس وقت ہم کاش یہ کر لیتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا ہے یہ جو آپ زندگی کا وہ وقت آپ صرف کہتے ہیں پھر چھوڑو ہمارے کرنے سے کان زندگی بدلے گی کونسی حکومتیں بدل جائیں گی ہر وہ پرسن سوچیں کہ ہر وہ پرسن یہ سوچ رہو کہ میرے ووٹ دینے سے کونسی حکومت بدل جائے گی پہلے سے سب کچھ تیہ ہے لیکن اس نے اس سے پہلے جو تیہ کیا ہے وہ آپ کی نیت آپ کی سوچ آپ کے ایمان سے ہے اور دعائیں جو ہے نا وہ رخ پلٹ دیتی ہیں تو آپ اس سوچ سے جائیں کہ آپ جیسے یہ سوچیں کہ میں جا رہا ہوں تو ہو سکتا اسے کئی لوگ ہوں جو یہ سوچ کے ووٹ دینے جائیں کہ نہیں اب وقت آئے گا اور تبدیل ہوگا اور ہم کچھ اچھا دیکھیں گے ایسا ہے کہ نہیں انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ اور جاتے جاتے اپنے ناظرین کو کچھ میسج دینا چاہے میں بس یہی کہوں گا کہ اپنے سراؤنیوں میں لوگوں کا خیال کریں اور اتنے سارے حالات کے حساب سے لوگ مرشانی کے اندر ہیں تو اپنے لوگوں کا خیال کریں آپ کو اللہ نے جتری سکت دی ہے آپ اپنے اس سکت کے حساب سے اپنے لوگوں کا جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے پوری کوشش کریں اور آپ دوسروں کے لئے جو ہے وہ آپ ہیلپ کے لئے آگے آئیں گے تو اللہ آپ کے خود کے بھی مسائل وہ قدرتی طور پر حل کرے گا اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاک پاک کامیاب کرے ہماری فورسز کو اللہ پاک اور حمد دے اور ہمارے ملک کے جتنے بھی اس ادارے ہیں جن کے اوپر ہمارا ملک علاہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو مضبوط کرے اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے اور میری یہی دعا ہے آپ کے طور اگر ہم کی توسط سے گل کریں بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ اور بلکہ میں کہوں گی آپ کا ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا جب بھی آپ آئیں تو ہم بات کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی لائف کالز پر بھی ٹھیک ہے ایک ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو اور مزید شو کریں گے سجاد علی سمروز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے اور ان کا تعلق ہے پاکستان تحریکین صاحب اور بڑا پیارا انہوں نے میسید دیا کہ ہم اور میں یہ اس کو بھی اس طرح تھوڑا سا اس میں ایمپلیمنٹ ایڈ کروں گی سوری اور آپ تک یہ بات کہوں گی کہ جز ان الیکشن ہو پلیز اور میں بھی جب الیکشن سے آؤں گی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ہاتھ پہ بھی نشان ہے اور میرا یہ پاکستان ہے یہ میرا حق ہے سمجھ آیا آپ لوگوں کو یہ میرا حق ہے کہ میں ووٹ دوں اور اپنی مرضی سے جس کو مجھے اچھا لگے اور جو میں چاہوں کہ واقعی میں اپنی عوام کے لیے کون سوچ رہے ہیں میں اس کو ووٹ دوں اور آپ کا بھی حق ہے پلیز ضرور جائیے گا ووٹ دینے یعنی کے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ووست اور آپ کے لیے لائیں ہوں ایک زبردست گیم شو جس کا علام ہے میزوہ کے رنگ انہا مارک کے سنگ گیم شو کا حصہ بننے کے لیے آپ کو جسٹ آنلی لینا ہے اس بیک کو اور اس کی کانسٹ ہے جسٹ آنلی ون تھاؤزنڈ اس بیک کو خریدنے پہ آپ کو ملے گا گیم شو کا فری پاس اور جتنے زیادہ پاسس اتنے زیادہ جیتنے کے چانسس گیم شو کا حصہ بننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا مارننگ شو ایوری بینیز ڈیڈ آنلی آن ویڈنس ایس ڈی ٹی وی اب سے نیسوا حکیم ساجد اسلام گورٹ میڈلسٹ امراضِ قلب بے اولادی گنشپن پتہ پتھری مورو پتھو جوڑوں کے درد گردوں کے ڈالیس سے نجات اللہ تبارکو تعالی نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہیں اتارا اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں لب لبا تندرس پائیں گارنٹی کے ساتھ شگر کے مرض کا علاج اور شگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ رابطہ کیجئے حکیم ساجد اسلام 03119299976 034530329970303929976 وووو now that is some serious pain آگے ہیں یہ فانس بینہ اووو اس پیٹ کا تو سینی کچھ اور ہے ہائے مہ فان ریڈیو جا سیل فی یا آتوکراب کیا سوید ہوگی 145 150 آرے 250 Mbps PTCL flash fiber یہ تو ہاریس و نسیم سے زیادہ فاست ہے PTCL flash fiber ہو جاؤ تیار to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps اتنی consistent speed آج تک نہیں دیکھی برو call 1218 now and bring PTCL flash fiber home the fastest internet in town حکیم ساجد اسلام گورٹ میڈلسٹ امراضِ قلب بے اولادی گنشپن پتہ پتری موروں پٹھو جوڑوں کے درد گردوں کے ڈالیسس سے نجات اللہ تبارکو تعالی نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہیں اتارا اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں لب لبا تندرس پائیں گارنٹی کے ساتھ شگر کے مرض کا علاج اور شگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ رابطہ کیجئے حکیم ساجد اسلام 0311929976 0345303 297 0303 929976 موسیقی آپ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں وہ بھی بننا ڈر جاتا ہے تو خواتین کو ہم کرتے ہیں بہت سارے بچوں کو تو بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں تو لیٹس سی آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جو ایڈوکیٹ تشریف رکھتے ہیں وہ کون سی ایڈیسمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کس کے کیسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور کیا ریشو ہے ہمارے اس وقت پر آپ پاکستان نہیں بلکہ کراچی کا کیا ریشو ہے یہاں پر ایڈوکیٹ محمد نواز دھاری صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ اللہ پاکستان ہماری اچھی چھ مورننگ کریں لیکن کہتے ہیں کہ میں معذرت کے ساتھ ناظرین اکثر میری والدہ دعا کرتی ہیں اللہ ہسپیٹلوں کے موں نہ دکھائے جیلوں کے موں نہ دکھائے اور کوٹوں کے موں نہ دکھائے تو یہ کوٹ ہے لیکن آپ لوگوں کے بینا بھی یہ جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں اپنا کہتے ہیں انصاف جو ملنا ہے وہ آپ ہی کے پاس جانا پڑے گی آج کل سوشل میڈیا پر بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ تین لوگوں کا جو فون نمبر ہے وہ اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھیں اچھا سب میں نہیں لوں موبائل اٹھا لوں جنہا آپ کا نمبر سیو کرنا ہے اچھا جی بتائیے ایک تو کہتے ہیں کہ وکیل کا نمبر دوسرا ڈاکٹر کا نمبر تیسرا علاقے کے اسے چھو کا نمبر ہے وہی بات ہوگی جو میری بھالدہ نے اور چوتھا جو ہے وہ مولوی صاحب کا نمبر ہے یہ مولوی صاحب کا کیونکہ ابھی بھی نکاح کرنے کو دل کرے گا نکاح بھی ہو سکتا ہے جنازہ بھی ہو سکتا ہے آرے اللہ اکبر اس سے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوگی ہیں بیچ میں بہت چاری تو معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک سرکولیشن آف ویلت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا سے ایک فارمولا چلتا بہر ہے کہ ہر ایک شخص ایک دوسرے کے اوپر ڈیپیننٹ ہے بالکل اگر سارے کام میں کرنا جان جاؤں یا اب یہاں موجود ہیں اگر ڈی او پی جو لائٹنگ کو سیٹ کرتا ہے لائٹنگ کا کام سے لے کے کیمرامین کے کام سے لے کے تمام تر کام اگر ایک شخص کرنا شروع کر دے تو شاید وہ ایک ذریعہ جو پوسیبل نہیں اس طرح سے جو کانون لاکانونیت پر کبھی معاشرہ نہیں کھڑا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے نائنصافی اور کفر پر کبھی معاشرہ کائم نہیں ہوتا انصاف پر معاشرہ ہمیشہ کائم رہتا ہے تو یہ سارے یہ تو ہو گئے اندب لائٹر نوٹ دیگر جو وقالت کے حوالے سے گفتگو بیسکلی جو حراثمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے آپ نے بدوکیا میں مشکور ہوں آپ کی پوری ٹیم کا اور ہمیشہ ایک فریش انداز سے گفتگو کرتے ہیں انٹیلیکچول انداز سے آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں جو ایک اچھی بات ہے حراثمنٹ ورکس پلیس کانون تو آ گیا حراثمنٹ ورکس پلیس آسفلی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے اس پر سائن کیا جسے حقوق نسوہ کے نام سے بھی بل کہا گیا اور دیگر قانون موجود ہیں جنڈر بیس وائلنس ہر معاشرے میں ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ جنڈر بیس وائلنس کہاں کہاں ہوتا ہے جہاں بھی کو ورکنگ سپیس بنتا ہے ان جنڈر بیس وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اگلا لفظ استعمال کرنے جاؤں کہ اگر کیسز کے ریشو کو ڈسکس کریں تو ہماری میڈیا کا بھی ریشو ایک آئے گا جہاں وائلنس ہوتا ہے جنڈر بیس بنیاد پر جنڈر بیس وائلنس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جنڈر بیس وائلنس کے کون کون سی جورسدکشن اور پلیٹ فارمز میں جہاں پر جانا چاہیے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے دیکھیں جنڈر بیس وائلنس کے مختلف اسٹیجز ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہوتا ہے ایک تو جنڈر بیس وائلنس ہوتا ہے ورکنگ وومنس کے ساتھ جو آفیسز میں کام کرتی ہیں مختلف ملٹی نیشنل اور کارپوریٹ اداروں میں کام کرتی ہیں ایون جو مزدوری کرتی ہیں لیبر کرتی ہیں جہاں کسی انڈسٹری میں اور مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے دوسرا جو جنڈر بیس وائلنس ہوتا ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے ہم اس کو سب کلاوز میں لے کر جاتے ہیں ایک جنڈر بیس وائلنس جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے اس کو ہم حراسمنٹ کے نام سے لے کر جاتے ہیں اور اس حراسمنٹ میں جنڈر بیس وائلنس آتا ہے اب جنڈر بیس وائلنس ورک پلیس پہ ہو تو وہ کہاں رپورٹ ہونا ہے اور جنڈر بیس وائلنس جو ہے وہ ڈومیسٹک بنیادوں پر ہو تو وہ کہاں رپورٹ ہونا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کی ہیں اب جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے حراسمنٹ وہ آپ کو کانون جو میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کانون میں جو جنڈر بیس وائلنس ورک پلیس پہ ہوتا ہے ان کے لیے دو یو نو کہ ہر ادارے میں دی آر لیگلی باؤنڈ کہ جنڈر بیس وائلنس کو روک تھام کے لیے انٹی وائلنس کمیٹی بننا بہت ضروری ہے کانون کے مطابق ہر ادارے کو اپنے اپنے ادارے میں وہ کمیٹی بنانی ہے جس کے تحت جنڈر بیس وائلنس کی فوری طور پر ان کے ریڈریس کیا جائے ایک تو یہ ہے دوسری جو اہم چیز ہے کہ جنڈر بیس وائلنس جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کیا کریں صحیح آپ کو بتائیں کہ اگر میں آپ کو چھے سیکنڈز تک مسلسل گھور کے دیکھوں آہ چھے سیکنڈز تک بالکل میں سمجھ گئی تو بھی یہ بھی وائلنس ہے اچھا اچھا بندہ ہریٹیٹ ہو رہا ہے کہ بلا وجہ میں کیوں یہ خواتین بہت زیادہ اس کے شکار ہوتا ہے چھے سیکنڈز تو میں نے بہت کم بتائیں خواتین تو بچاری اگر کسی گاڑی میں جا رہی ہیں کسی ٹرانسپورٹیشن میں جا رہی ہیں تو مسلسل مسلسل اچھا ایک ایک اپنے کبھی دیکھو گا صرف ایک چیز صرف میں مکمل کرنا چاہتا ہے دوسرا جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ٹھیک ہے ڈومیسٹک وائلنس پہلے کوگنیزیبل افنس نون کوگنیزیبل افنس تھا مطلب اس میں پولیس انٹرفیرنس نہیں کر سکتی تھی کہ گھر کا معاملہ ہے لیکن اب ڈومیسٹک وائلنس نون کوگنیزیبل افنس من گیا ہے آپ جائیں تھانے پہ رپورٹ کریں اور پولیس جو آفیسر ہے اس باؤنڈ تو ٹیک ایکشن اگنس ڈا کلپیٹس ایکشن اگنس ڈاکیوز اب وہ قانون تبدیل ہو گیا ہے لیکن بہت سارے خواتین کو ایون مرد حضرات کوئی پتہ نہیں ہے آپ کا سوال تو سوال نہیں میں سوتی ہوں کہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اتنا برن لیکن جو خاص بار بار آپ کو گھور رہا ہوتا ہے تو بندہ ایسے ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور اچھا میں تو کچھ اور ہی مزاج کیوں سمجھا خروڑ ہی ہوں دیماغ میں میں تو ڈائریکٹ بندے سے پوچھ لیتی ہوں اچھا ایسے کرتا ہوں جیسے کسی کو تم ڈھونڈ رہے ہو شکل کسی سے مل رہی ہے میں ڈائریک جا کے نواز سب یو کانٹ بلیو اگر مجھے فیل ہو گیا اچھا میں بقیدہ ہوتلز ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوں اگر کسی جگہ پہ وہ دھابے پہ بیٹھی ہوں جو چیز اچھی لگ رہی ہے اب بندہ ایسے کرتا ہوں اچھا میں بقیدہ مخاطبت کرتا ہوں کیا ہوا ایسے کرتا ہوں وہ یقین کریں اس کے احسان خطا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ واقعی میں مسٹیک کر رہا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا ہوں بھائی کوئی مسئلہ بقیدہ پوچھتے ہوئے مسئلہ تو نہیں ہے میری شکر تمہاری وائف سے تو نہیں مل رہی ہے پھر مجھے لے کے جاؤ اس کے پاس مجھے دکھاؤ تم سچ بول رہا ہو یعنی کہ جھوٹے کو گھر تک چھوڑ گیا اگر اس نے مخاطبت کر لی تو دہے پھاس گیا بندہ پھر نہیں چھوڑ گیا اور آپ کے اندر ہونا چاہیے ایسا پاور بھائیا کیوں آپ نے چوری کی ہے آپ کیوں ڈریں گے مردے کیا مطلب ہے مردے تو کیا مطلب جن ہے بھوتے کھا جائے گا ایک دن آپ نے سٹینڈوور لیا اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں اگلی اگلی چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں do you know کہ ہم اور آپ میڈل کلاس لیول کے لوگ ہیں اور سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک پیہ چلا رہے ہیں ہم نے اور آپ نے اور دیکھنے والے دوستوں نے اور یہاں آفیس کے لوگوں نے مختلف بسز میں سفر کیا ہے بالکل ایسا ہے کراچی کے ایک مشہور بستی اب تو میرا خیال ہے چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے ایک بڑی خوبصورت سی W11 چلتی ہے آج بھی چلتی ہے آج بھی چلتی ہے ابھی کافی تائم ہوگئے میں نے سفر نہیں کیا اس پر ایک ٹرین ہے کہ اس میں گانے چلتے رہتے ہیں یہ مشہور ہے کہ W11 یہ جو گانے چلانا ہے یہ بھی حراسمنٹ میں آتے ہیں اچھا کہ ویکل ایکٹ کے تحت آپ اس پبلک پلیس کی پبلک پروپرٹی یا پبلک ویکل میں گانے نہیں چلا سکتے وہ پھر وہ کہتے ہیں جب کالج بند ہو جائے گا تم اپنے گھر کو جاؤ گی عجیب اور غریب آپ کیا فیملی کے ساتھ اس گاری بیٹھ سکتے ہیں اچھا پھر اسی گاری میں ایک سیکشن بنا ہوا ہے ایک مرد حضرات دوسری طرف خواتین حضرات تو وہ جو انٹریکشن ہے وہ بھی ایک دیکھنے کے لائے ایک 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 ارے میرر میں یوں ہم نے کالج میں پیس کر رہے ہیں اتنے میرر میں ہیں کہ آنکھ سے لے کے کان تک سارے فکس کیے ہوئے کہ یہاں اس پہ کان دیکھیں گے اس پہ آنک دیکھیں گے یہ فیکٹ میں جو فیکٹ بتا رہا ہوں اپن کی مجبوری بیچاریاں مطلب ٹراول تو کرنا ہے سفر تو کرنا ہے اچھا ضروری نہیں ورکنگ وومن، ہاؤس وائف بھی جاتی ہیں ہاؤس وومن بھی جاتی ہیں آفیس ورکنگ وومن تو اب یہ اتنے میررز لگانا اس طرح سے کرنا دس از ایلیگل اب ہو ویل ٹیک ایکشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو ویل ٹیک ایکشن ہو ویل ٹیک ایکشن کتنے لوگوں نے جا کے رپورٹ کیا ہے اس کنڈیکٹر کا رویہ جو منی بس میں ہوتا ہے کتنی خواتین نے رپورٹ کیا ہے آپ اتریں گاڑی چل رہی ہے آپ اتریں سامنے ہی ٹریفک وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں انٹی جو حراسمنٹ کا قانون پر عمل درامت وہ بھی کرا سکتے ہیں سامنے پولیس والے کھڑے ہیں آپ وہ کروا سکتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کوئی بھی بندہ کروا سکتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا اس کی وجہ آپ کو بتائیں گے میں بتاؤں گی نہیں وہ کہتے ہیں کہ مہاشرے میں اس پر خراب ہو جائے گی نہیں نہیں ایک عورت جائر بات ہے میرے کانفیڈنس میں ایسے نہیں آیا افکورس کوئی بیک اپ ہوگا میرا مجھے کوئی سپورٹ کر رہا تو میرے اندر یہ کانفیڈنس ہے اصل میں اگر گھر کے مرد چاہے وہ بھائی ہو ہزبینڈ ہو یا فادر ہو سے کوئی پروبلم ہو میں ہوں تو وہ بچی کو کانفیڈنس آتا ہے وہ پھر جا کے شکایت کرتی ہے اب اس کو یہ کسی نے کہہ دیا کہ اس کے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اگر کوئی شکایت تمہاری ملی تو تمہارا کالیج جانا بند تمہارا آفیس جانا بند اب مجھے بتائیں وہ کہاں سے آپ کو شکایت کرے گی وہ کبھی بھی نہیں کرے وہ کہے گی اللہ میرے گھر میں پتا چل گیا کہ میرے پیچھے کسی نے فالو کیا ہے کسی نے مجھے تنگ کیا ہے میرا تو کالیج بند ہو جائے گا تو وہ ڈر کے مارے کہتی نہیں ہے اس سے کس کو کانفیڈنس ملتا ہے اس بندے کو جو روز کہتا ہے وہ روز آپ کو فالو کر رہا ہے وہ روز آپ کو کچھ نہ کچھ ہوت کر رہا ہے اور آپ دوبٹے میں آپ کو ڈراب بند کریں کبھی دوسری گلی سے کبھی اس ایریا سے کبھی اس جگہ سے جاری ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ وجہ ہے کہ گھر سے اگر اس کو کانفیڈنس ملے گا کہ میں ہوں کوئی بیٹا بتا کوئی بات ہو تو مجھ سے کہنا میں لے کے جاؤں گا کوئی مسئلہ ہو تو میں پھر کیا ہے اگلے دن اس کا فادر اس کے ساتھ جاتا ہے نا دوسرا بندہ ڈر جاتا نہیں بھائی وہ کہتے ہیں نا میں یہ ٹرائے کرتا رہوں گا تو یہ کبھی تو ریپلائے کریں گا وہ ریپلائے نہ وہ ریپلائے کر سکتی ہے نہ وہ غصہ کر سکتی ہے غصہ کریں گی دو لوگ جم ہوں گے اس کے دل میں ڈر میرے گھر میں پتا چل گیا پھر کیا ہوگا تو پلیز یہ اویڈنس کے پروگرامز ہم اس لئے کرتے ہیں کہ گھر والے یہ دہشت نہ ڈالیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو تمہارا گھر سے نکلنا بند تمہاری تعلیم بند تمہارا آفس بند تمہارا کاروبار بند تو وہ کبھی بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گی تو یہ میری بات کیا کہتے ہیں آپ سے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی کانفیڈنس گھر سے ہی ملتا ہے اور کانفیڈنس ملنا بھی چاہیئے اور یقینا وہ خواتین اور وہ جو ورکنگ وومن بہت ضروری ہے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ پھر وہ جب آفیسز میں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس انٹی ہراسمنٹ کمیٹیز نہیں ہیں یہاں جانا چاہیئے جو بیس برد ازرات کا بھی سوال ہوتا ہے وہ جو انٹی ہراسمنٹ اگر آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی پلیس پر تو آپ کے اتنے امپاور ہیں میں علاقے کے امپسمنٹ کہ آپ اس حراسمنٹ کے معاملے پر اور میں نے کئی لوگوں کو گورنمنٹ نوکریوں سے ہاتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے حراسمنٹ کے بنیاد پر کس پیس پر ان کو رسپنٹ ہو رہا ہوں اگر حراسمنٹ اگر کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی سی حراسمنٹ چھوٹی سی چیز جو روزانہ کے بنیاد پر ہوتی ہے گور گور کے دیکھنا اس کے علاوہ آپ کے بوسز جو ہیں ورکنگ پلیس پر مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو زوم آنا میں ہوتی ہے میں سمجھ ٹوٹ کرنا ٹوٹ کرنا جو بھی چیزیں اب اس کو بھی کیسے یہ بھی آپ کے حراسمنٹ میں آتا ہے اگر بلاوجہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں فرص کریں آپ کی چھوٹیاں ہیں سال میں اٹھائیس سینکشنز آپ نے اس میں سے پانچ چھوٹیاں مانگ لی ہیں تو وہ مختلف طریقوں úھھے آپ کو تنگ کر رہے ہیں Sophia اگر آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے ابیوز مینٹل بھی ہوتا ہے انٹیلیکچول بھی ہوتا ہے سیکسیول بھی ہوتا ہے ابیوز فیزیکل بھی ہوتا ہے وہ اختلف ابیوز入ہ آپ کو دو اسم ناوہ admit där دو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھرازون بیٹھی ہوئی ہے اور مرد بیٹھا مرد ہے آپ سے مطمئن نہیں ہے یا وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ نے وہ پوری نہیں کی ہے اور یہ ایک کام ہے جو آپ کی جیڈی ہے لیکن آپ کو یہ کہہ کے ان کو دے دیا جائے گا You can't do this ان کو دے دو This is intellectual abuse Because you have a جیڈی آپ کی جیڈی ہے نا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے job description ہے لیکن وہ آپ کی job description آپ کا کام کسی اور کو یہ کہہ کے دے دیا جا رہا ہے حالانکہ assign یہ direct بھی کیا جا سکتا تھا بلکہ صحیح کے لیے آپ کر لے لیکن وہ اس باور کروانا This is intellectual abuse اب اس مختلف harassment کے اتنے طریقے ہیں کہ ایک لاکھ harassment کے طریقے ہیں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو جو چین چیزیں دے دوں کہ آپ کی جو stationery ہے یہ stationery آپ کے دیئے میں نے ایک مہینہ استعمال کرنے کے لیے ساری ٹوٹی دے دوں ٹوٹی وی دے دوں سب کو صحیح دے دوں تنگ تو کرنا ہے نا بلکل صحیح تو وہ ان کو ریپورٹ کہاں کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہمارے پروگرام میں بہت کم ہے تو وہ ریپورٹ آپ کو تو بی کنٹینیو کے اوپر نیکس اس میں بھی کریں گے آپ بات کیجئے تو اس کو ریپورٹ جو ہے وہ ہمیں اومبیسمنٹ کے پاس کرنا ہے اومبیسمنٹ کے پاس ہم اس کو ریپورٹ کریں گے اور اومبیسمنٹ کہاں کہاں موجود ہے آپ کا کراچی میں اومبیسمنٹ یہاں سن سیکریٹیٹ کے ساتھ یہاں موجود ہیں اچھا اومبیسمنٹ کے پاس پاور جو مالا فائیڈ ایڈنسٹیشن جتنی بھی ہوتی ہے اور انکلیوڈنگ الگ سے حراسمنٹ کا جو قانون ہے اس میں اومبیسمنٹ کے پاس اختیار ہے اور اومبیسمنٹ آپ کے بہت کو ریپورٹ کر سکتا ہے سسپنٹ کر سکتا ہے ریموو کر سکتا ہے ڈیسمس کر سکتا ہے فرام ڈی سرویس اور آپ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ گورنمنٹ جاب سے ایٹین گریٹ کے سیونٹین گریٹ کے اباب سیونٹین گریٹ کے ڈیسمس ہوئے ہیں ان کی اپیل آگے جا کے خارج ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر حراسمنٹ پر زیرو ٹولرنس ہے زیرو ٹولرنس ہے اور ہمارے ہاں بھی قانون جو موجود ہے اس میں حراسمنٹ پر زیرو ٹولرنس ہے لیکن ایک مثال آتی ہے کہ وہ چوہ اور بلی والی کے چوہ کٹھے ہو کے کہتے ہیں وہ بیل کون باندھے گا بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا اچھا چوہ نہیں ہے اس میں بلی ہے وہ گھنٹی کون باندھے گا تاکہ پتا چلے کہ آگئی ہے تو وہ گھنٹی باب نے کی ضرورت ہے اگر کوئی ایک شخص کرتا ہے معذرت سے وہ میری سوری loose talk ہو گئی لیکن وہ وہ گھنٹی بادنے کی ضرورت ہے وہ وہ الام situation ہمیں پیدا کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اویرنس نہیں ہے ایک میں بات بتا ہوں اور اگر اویرنس نہیں ہے تو اوپر سے ایک یونیٹی بھی نہیں ہے یاد رکھے گا یونیٹی بڑے بڑے تختیں ہلا دیتی ہے گھر کی یونیٹی ہو یا آفس کی یونیٹی ہو یہ تمام چیزیں بڑی کاؤنٹی بل ہیں اچھا یہ چھوٹی موڑی باتوں کو تو سوری ہم لوگ بہت لائٹ لیتے جو آپ نے اتنا کہا کہ اگر ٹونٹ کرنا یا اس کو پنچ کرنا یا آتے جاتے کہ اس کی سیلری ڈیس کاٹ دینا یہ چھوٹی موڑی چیزیں تو لوگ کو کوئی پروائی نہیں کرتے میں سچ کہہ رہی ہوں وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو ایکشن لینا پڑتے ہیں آپ کو لینا پڑے گا جب تک آپ اپنی آواز اچھا رب سے دعا ہم کرتے ہیں رب بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس سے زیادہ آتا کرتا ویسے تو وہ نوازتہ بہت ہے ہمیں کبھی کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے بن مانگے کچھ نہیں ملتا ایسا یہ کہ نہیں ایسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہر چیز بن مانگے لوگ آپ کو دینا شروع کر دیں تو آپ کو اس کے لیے سٹرگل فائٹ کرنی پڑتی ہے آواز بلند کرنی پڑتی ہے قرآن پاک ایک آیت ہے لے سفل انسان اے انسان آپ جو سوچتے ہیں وہ میں عطا کرتا ہوں لیکن آپ جستجو تو کریں ایک ہسپیٹل ہے یہاں کراچی کا بڑا ہسپیٹل ہے انٹرنیشن ہسپیٹل تو میرے راستے کے بیچ میں آتا ہے اور اس ہسپیٹل کے مین انٹرنس پر یہ آیت لکھی ہے سبحانہ اللہ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے میں اس پر آیت زیارت ہوتی ہے اور میں وہ آیت پڑھتا بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ اے انسان جو آپ سوچتے ہو جس کی جستجو کرتے ہو وہ اس کو میں حاصل کرنے میں آپ کے مدد کرتا ہوں تو یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو جستجو کرے گا جس چیز کی اور دوسری بات ہے کہ یہ تمام تر قوانین جو ہیں وہ شریعت اور قرآن کے مطابق بنے ہیں ایک تاثر ہے عام لوگوں میں کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ شاید شریعت اور قرآن کے کوئی اگینس جاتا ہے کبھی بھی نہیں جو قانون بنتا ہے وہ قانون شرعی کاؤنسل سے اپروول ہونا اس قانون کی بہت ضروری ہے اور وہ جب قانون ہوگا یہ ہمارا کانسیٹویشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھی اس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام میں اور کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا یہ ہمارا نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسیٹویشن جو آئین ہے وہ جس کے تحت مینیول ہے جس کے تحت پورا سسٹم چلتا ہے آج الیکشن میں لوگ گئے ہیں یہ بھی جو ہے وہ اس قانون کے تحت گئے ہیں ہر ایک شخص اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں لے کر آ رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کو منتخب کر رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو رہا ہے یہ آئین کا آرٹیکل سیونٹین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ مہاشرے میں ماردار لگی ہوئی ہے کہ اس پارٹی کو جوائن کرو اس کو نہ کرو وہ ایک الگ ہے غیر قانونی عمل ہے جس کی مضعمت کرنی چاہیے قانون کے مطابق یہ عمل نہیں ہے ہر ایک کی شخص کی مرضی ہے کہ جس سیاسی پارٹی کو جوائن کرے اور جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہے ان کی مرضی ہے اور جس سیاسی پارٹی کو ووٹ دے آئین کا آرٹیکل سیونٹین اس پر مبنی ہے یہ بھی ارسمنٹ ہے کسی کو پریشر دیں اس سے سائن کروائیں اس کو سیٹیفیکیٹ دیں یہ بھی ارسمنٹ ہے کہ آپ جسے ہی جمع کروا کے آئیں اور جیسے ہی جمع کروا کے آئے واپس آئے تو میں آپ کے گھر پر چھاپا مروا دیں چونکہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے یہ ایک کامل پریکس ہے جو پچھلے دنوں بڑا مجھے ہسی بھی آئی میں نے کہا یہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پر پہلے یہاں تو پیمنٹ دی جاتی ہے ان کو بھی آپ لکھ کے دیں کہ آپ نے ادھر ہی ووٹ دینے یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے بینگا پاکستانی بینگا مسلم ہم لوگوں نے اگر ہم نے اچھا کام کیا تو افکورس ہمیں لوگ سیلیکٹ کریں گے میں شکریہ کرتی ہوں میرے ساتھ افکورس ایڈوکیٹ محمد نواز صاحب یہاں پر تشریف رکھتا ہوں ہم لوگ پروگرام کو نیکس اس میں کنٹینیو کریں گے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی کوسننگ اور ایک لیول پر میں مشکور ہوں کہ آپ جس لیول پر آکے گیس سے گفتگو کرتی ہیں بہت کم مارننگ شوز میں ہوتا ہے بہت شکریہ تینکیو میں جہاں پر چاہوں گی اجازت ناظرین اور کوشش کرتے ہیں جب آپ کو زیادہ زیادہ ویر کرسکیں لیکن اس میں کچھ کوتائی یا کچھ غلطی ہو جائے اس کے لیے معذرت لیکن آپ اپنے آئیڈیز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ یو وانٹ کے یہاں پر کچھ یہ ہونا چاہیے تو لیٹس سی ہم انشاءاللہ اپنے ڈائریکٹر پروڈیسر سے بات کریں گے 03158248704 یہ نمبر بار بار سکرین پر مینشن ہوتا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی آئیڈیز شیئر کریں اور اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کریں مجھے ٹک ٹاک انسٹراغرام اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک اور مجھے اجازت دیں کل پھر ملیں گے اوبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ